دنیا میں شاید ہی اتنا پرولانگ کوئی کانفلیکٹ جو ہے وہ ہوا ہو جس کی اتنی انٹینسٹی ہو جتنا اسرائیل پیلسٹین کانفلیکٹ ہے اس کی ہسٹری کیا ہے اور یہ کیوں اس کا آغاز ہوا اور کیسے کیسے یہ ٹریول کرتا ہوا آج کس نہج پہ کھڑا ہوا ہے یہ ساری چیزیں ہم ڈسکس کریں گے اس میں پولٹیکس بھی انوالڈ ہے اس میں ڈپلومیسی بہت زیادہ انوالڈ ہے نیشن سٹیٹ کا جو کانسپٹ ہے وہ اس میں بہت زیادہ انوالڈ ہے کیونکہ دہ سٹیٹ آف اسرائیل جو ہے وہ نیشن سٹیٹ کے کانسپٹ پر بیلڈ ہوئی ہے ریلیجن کا اتنی بہت بڑا رول ہے اور اس کی فیوچر جو ریپرکشنز امپلیکیشنز جو ہیں وہ بھی ان کا پوٹینشل بھی اچھا خاصا انپرڈکٹیبل ہے اور کوئی کر سکتی ہیں کیونکہ ہسٹری نے یہ ڈپکٹ کیا ہے کہ یہ ایک دفعہ جو ہے یونیٹڈ سٹیٹس اور یو ایس ایس آر کو بہت کافی قریب لے رہا تھا کول وار پیریڈ میں ٹھیک ہے تو ہم شروع کرتے ہیں جی انشاءاللہ یہ اس سے پہلے جاننے سے پہلے ضروری ہے کہ ہم یہ اسرائیل پیلسٹائن کانفلیکٹ جو اب موجودہ صورتحال اس کی ساری بیک گراؤنڈ ہم دیکھیں کہاں سے یہ شروع ہوئے اس کی جو گریوٹی وہ تو ہم سب کو اس سے اویر بھی ہیں بچپن سے ہم لوگوں نے سنا ہو گئے اخبارات میں عام ہمارے ٹی وی ڈسکشنز میں یہ بڑی روٹین کی بات بن گئی ہے اسلامی ورلڈ میں پلٹیکل ڈسکورس ہے وہ اس کے اردگیت بہت مہما ہے اور بہت ساری تنظیمیں ادارے شخصیات اس کی وجہ سے منظریں آم پہ آئیں ہیں اور میڈلیسٹ جو بہت بڑا خطہ ہے دنیا میں اس کے اندر جو ہے کنٹینیوز انسٹیبلیٹی ہے اس کی یہ وجہ ہے اور اس سے بڑے بڑے چھوٹے چھوٹے بہت سارے کانفلیکٹس کو جنم دیا ہے ٹھیک ہے جی ہیمن رائٹس کا دنیا میں وائلیشنز جہاں پہ بھی ہو رہی ہیں ایفریقہ میں ہو رہی ہیں یا کشمیر میں یا پیلسٹائن میں یا اور دوسرے کچھ حصوں میں خطوں میں تو ان میں یہ سہرے فرستے کیونکہ یہاں پہ جو ہیمن رائٹس واش جو انٹرنیشنل ایجنسی ہے جو ہیمن رائٹس کو واش کرتی ہے انہوں نے اس پہ بہت زیادہ اس کو کوریج بھی دیئے اور یہ مانا بھی گیا ہے یہ انڈسپیوٹڈ ہے کہ انسانی حقوق جو ہیں وہ بہت برے طریقے سے پامال ہوئے دنیا کی سکتے کے اندر اور بین الاقوامی جو قوتیں ہیں ممالک ہیں ان کا دورہ میار ہے وہ بھی اس ایشو میں سامنے دیکھنے میں آیا ہے کہ کیسے لوگوں نے اتنی امپورٹنٹ چیز پہ جو چپ ساتھ لی اور بڑے بڑے جو ایشوز پہ لوگ یا انٹرنیشنل جو دنیا ہے وہ فوکس کرتی رہی ہے ٹھیک ہے اسلامی دنیا میں کہا جاتا ہے کہ جو فنڈیمنٹلزم اور ایکسٹریمزم کی جو کرنٹ ویو ہے کرنٹ ویو ٹھیک ہے ویسے تو اسلامی جو فنڈیمنٹلزم ہے یہ آٹمان امپائر جو ہے اس کے بعد سے اس کے فال کے بعد سے کافی جڑیں پکڑ گیا تھا ہمارے سب کونٹیننٹ میں جو یہ جماعتیں آئیں ہیں یہ دیوبند بنائے ہیں ندوہ بنائے ہیں اس وقت لیکن وہ اتنا فنڈیمنٹلسٹ نہیں تھا اتنا ایکسٹریمسٹ نہیں تھا ہماری جو پاکستان کی سیپریشن کی مومنٹ ہوئی ہے اس میں کہیں بھی ہمارے مذہبی گروہوں نے بہت زیادہ وائلنٹ مینز اختیار نہیں کی بلکہ ہم نے جو اپنی ریاست ہے یہ سیاسی جد و جہد کے بعد حاصل کی ہے لیکن پیلسٹائن جو ہے اس نے ہماری مسلم پوری مسلم دنیا میں اب ایون الکایدہ کی جو روٹ سے نا آپ اس کانفلک سے آپ جوڑیں گے ان کو دیکھیں گے کہ الکایدہ بھی یہی سے نکلی ہے رائٹس کا جو ڈینائل ہے پرسیکیوشن ہے جو مسلمانوں کی ان کے مچورٹی ایریاز میں ان کی زمین کے پر اس نے بہت زیادہ لوگوں کو مجبور کیا ہے اور لوگوں نے ایکسٹریمسٹ وید اپنائی اپنی مومنٹ کو کامیاب کروانے کے لیے یا اس نے انسپائر کیا ہے دنیا بھر کے مسلمانوں کو کہ وہ ایکسٹریمسٹ مینز اور فنڈمنٹلزم کو اس نے جو نا فلیش کیا ہے ٹھیک ہے یہ اس کی گریوٹی ایشو کی اس کی اس کا اس کی جو ہسٹری ہے نا اس پہ اگر ہم بات کریں تو اس کی ہسٹری بہت جو ہے نا اس کا نیریٹیب جو ہے نا ہسٹاریکل وہ بڑا الاسٹک ہے جس سے دنیا بھر میں جو ہے مختلف پرسپیکٹیس سے بھیو کیا جاتا ہے مسلم اومہ جو ہے مسلم کنٹری جو ہے وہ اس کو ڈیفرنٹ پرسپیکٹیس میں دیکھتے ہیں اور جو پرو جیوز لوگ ہیں وہ اس کو دیفرنٹ پرسپیکٹیس میں دیکھتے ہیں انٹرنیشن کمیونٹی میں بھی ڈیویجن ہے رشیہ میں انیٹر سٹریٹس میں وہ اس کو مختلف انداز سے اس کو جو نا دیکھتے ہیں الاسٹک سٹی اس کی نیریشن میں لیکن بہت ساری چیزیں جو انڈیسپیوٹڈ ہیں جس پہ کوئی بھی ڈیسپیوٹ نہیں کر سکتا یہ شروع کہاں سے ہوا ہے یہ یورپ میں جو ہے جو ہے جو کی جو پرسیکیوشن ہوتی رہی ہے بہت عرصے سے ہوتی رہی ہے ایون جب یہ زائنسٹ مومنٹ نہیں تھی زائنسٹ مومنٹ یہ لیٹ نائنٹین سینچری میں بنی اس سے پہلے بھی جیوز کی پرسیکیوشن تھی جیوز ہمیشہ سے وہ پرسیکیوٹ ہوتے آئے ہیں جو انگلیش مانرکیز تھی انگلینڈ کے اندر اور یورپ میں جو ان کی نظام تھا اس میں بھی ان کی پرسیکیوشن ہوتی رہی ہے پرسیکیویڈڈ مانارٹی کے طور پر یہ ان کی اور اس کی بڑی وجہ کہ یہ لوگ سروائیو کی ہیں اتنی زیادہ تبدیلیوں کو کہیں مادوم ہو گئی ہے اپنا ریلیجن چھوڑ چکے ہیں ایک حقیقت ہے کہ یہ ایسا ریلیجن ہے جیوز کا کہ کوئی اس کو اڈاٹ نہیں کرتا کنورشن نہیں ہے آپ کا کسی اور ریلیجن ہے جو بھی ہوتا ہے آپ کنورٹ ہوکے جیو نہیں بن سکتے لیکن یہ لوگ پھر بھی موجود ہیں اور اتنی بڑی پاور فول ان کے پاس سٹیٹ بھی ہے تو وہ صرف پرسیکویشن کی وجہ سے دنیا میں جس بھی کمیونٹی کو جس بھی منارٹی کو پرسیکیوٹ کیا جاتا ہے تو ڈائنمکس جیسے ہیں کہ دیکھنے میں یہی آتا ہے کہ وہ اس سے زیادہ بڑھتی زیادہ پھیلتی ہے ہمارے کنٹری میں بھی ہمارے کنٹری میں جو منارٹیز ہیں جس میں احمدیز ہیں ان کو جو پرسیکیوٹ کیا گیا دیکٹس دیکھ لیں وہ پوری دنیا میں پھیل گئے ہیں بجائے یہ پرسیکویشن سے وہ ختم ہوتے وہ مزید پھیل گئے مزید پاور رنگ کو ملی اور زیادہ ایٹین ایٹی کے قریب جو انہیں سائنس مومنٹس یعنی کہ چلی تھی اس کے جو جیوش انٹیلیکچولز تھے انہوں نے یہ سوچا انہوں نے یہ سمجھا کہ اب ہم اتنی عرصے سے پھر رہے ہیں ہر مذہب کے پاس کوئی نہ کوئی ٹیرٹری ہے رہنے کے لیے ہم پوری دنیا میں سکیٹرڈ ہیں ہمارے پاس بھی جو ہے کوئی نیشن سٹیٹ ہونی چاہیے ٹھیک ہے جیاسے یورپ میں اتنی ساری نیشن سٹیٹ سے ہمارا اپنا کوئی کانٹری ہونا چاہیے ان کا ضروری یہ خیال نہیں تھا کہ یہ اسرائیل میں جا کے بنے گا بلکہ وہ کہتے تھے کہ رہتے تو وہ یورپ میں بہت زیادہ تھے تو وہ چاہتے یہی تھے کہ کہیں نہ کہیں ہمیں بھی ٹکڑا کے ملے جہاں پہ ہم اپنا سسٹم اپنا ریلیجن کی پیکٹس کریں اور اپنے عقائد کی مطابق ہم رہیں تو یہ جو ہے چلتی رہی ہے ایٹین ایٹی سے نائنٹین فورٹی تک جیوز جو ہے نا وہ پرسیکیوٹ ہوتے تھے جو وہ آتے رہے ہیں یہاں پہ پیلسٹائن میں کیونکہ یہاں پہ تین ریلیجن جو ہے نا ہمارے بڑے وہ سارے یہاں پہ ابراہمک ریلیجن جن کو کہا جاتا ہے جن میں مسلمز ہیں کرسچنز ہیں جیوز ہیں ان سب کی روٹس ڈیٹ بیک ہوتی ہیں اس ایریا سے پیلسٹائن سے تو وہ لوگ جو ہے نا یہاں پہ آکے سیٹل ہوتے رہے کچھ ان کی آبادی ہیں یہاں پہلے بھی تھی زائنسٹ مومنٹ بن چکی تھی اور کس لیے بنی تھی اس لیے کہ جیوز کو نیشن سٹیٹ دلائی یا وہ اس پہ کام بھی کرتے رہی اپنے لوگوں کو احساس بھی دلائی پھر یہ آگے جی ورلڈ وار ورلڈ وار فسٹ آگے جی ورلڈ وار فسٹ میں انگریز لوگوں نے جو ہے وہ جیوز کی سپورٹ حاصل کرنے کے لیے کہایا جاتا ہے الزام یہ لگتا ہے کہ انہوں نے کچھ ایسا کیا کہ ان کی سپورٹ حاصل کر لی جائے انہوں نے ایک پالیسی انیشیٹیف دیا اپنا یہ انگلیش فارن منسٹر تھی انہوں نے ایک ڈیکلیریشن دیا جس میں انہوں نے جیوز لوگوں سے وعدہ کیا کہ آپ کو جو ہے ہم ایک ریاست دیں گے اور آپ کے لیے ایک ملک ہوگا جیسے آپ جس کے لیے کوشش آپ کرتے رہے ہیں تو اس کے بدلے میں جیوز نے ان کو سپورٹ بھی کیا مسلمانوں میں اس وقت ڈیویجن تھی کیونکہ جو ورلڈ وار فسٹ تھی اس میں آٹمن امپائر جو ہے وہ بھی یعنی کہ پارٹی ٹو دو کانفلکٹ تھی تو مسلمان جو تھے سعودی ارے بیا میں جو موجودہ سعودی ارے بیا اس میں اور ایجپٹ کے جو مسلمان تھی انہوں نے آٹمن امپائر کے خلاف بریٹش ہرز کو سپورٹ کیا اپنی یعنی کہ خلافت عثمانیہ جس کے لیے برس اگیر کے مسلمان سب کانٹیننٹ کے مسلمانوں نے ایک مہومنٹ بھی چلا ہے جو اس کو ختم کرانے میں مسلمانوں کا کردار بھی ہے آٹمن امپائر کو کیونکہ انہوں نے بریٹش ہرز جو ہے تھے ان کا ساتھ دیا لیکن جب یہ بالفورڈ ڈیکلیرشن آیا پولیسی انیشیٹیو آیا انگلینڈ کا تو یہ اس سے جو اسرائیلی لوگ تھے وہ تو خوش ہوئے لیکن عرب لوگ جو ہے نا وہ اس سے بہت ناراض ہوئے انہوں نے یہ سمجھا کہ ہم نے آپ کی ہیل بھی کی اور آپ نے الٹا ہمیں جو ہے اتنا نقصان پہنچایا ٹھیک ہے جی اب ہم دیکھتے ہیں جی آبی اس میں کیا چلائی جب ورلڈ وار ختم ہو گئی ٹھیک ہے جی ورلڈ وار فرسٹ ختم ہو گئی تو جو ونرز تھے جو ونر پارٹی تھی انہوں نے مال غنیمت سمیٹنا شروع کر دیا تو مال غنیمت میں جو ہے اسلا تو اتنا نہیں ملا نہ ہی ویسے جوارات ملے اتنے لیکن ایریاز تھے لارج ٹریکٹ آف لینڈ تھے وہ ضرور ہے تو وہ انہوں نے بانٹ لیے فرانس نے کوئی اور ایریاز لے لیے جیسے سیریا جو ہے یہ فرانس کے انڈر چلا گیا ٹھیک ہے لبنان وغیرہ یہ فرانس نے اس پہ قبضہ کر لیا اور جو پیلسٹائن تھا یہ بریڈش منڈیٹ کے یعنی کے تحت آگئے یعنی اس میں بریڈشلز جو تھے وہ انہوں نے اپنا یعنی کیا پس میں وینرز جو تھے انہوں نے ریسائٹ کیا کہ اس کو ہم ڈول کریں گے ان کی ریلیجیس وجہ ہو سکتی ہے پولٹیکل وجہ ہو سکتی ہے اس میں کئی چیزیں ہیں لیکن فرانس نے میں راضی ہوگے حالانکہ فرانس والے بھی جو ہے وہ بھی بڑے فنڈمنٹل قسم کے کرسچنز تھے وہاں پہ بھی جو پالیسی میکرز تھے لیکن وہ سیریا اور لیبنان لے کے وہ اختفاء کر لیا جی ہم چلائیں گے آپ یہ چلائیں بریڈش منڈیٹ ہے اس نے نائنٹین ایٹین سے جب ورلڈ وار فسٹ ختم ہوئی اس سے لے کے نائنٹین فورٹی ایٹ جب تک یہ ایریا انہوں نے ازاد نہیں کیا بلکہ ازادی لی نہیں جیوز اور عرب نے کیونکہ انہوں نے ازادی لی نائنٹین فورٹی ایٹ میں جیسے مسلمانوں کی سٹرگل چل رہی تھی ان کی بھی سٹرگل پیرلل چل رہی تھی اس وقت تک یہ بریڈش منڈیٹ رہا ہے یہ تصویر میں آپ دیکھ سکتی ہیں یہ میں میپ اس کا بنایا ہے یہ والا جو ایریا ہے یہ والا اب میپ میں یہ موجود ہے ٹھیک ہے جی ایسے کہ ایسے موجود ہیں یہ والا جو ایریا یہ بریڈش منڈیٹ اس کے اندر جو یالو کلر کا پورشن آپ کو نظر آ رہا ہے نا دارک یالو کلر کا یہ بریڈش منڈیٹ تھا جی اور اس میں سے ہی بعد میں لیٹر آن جو ہے پیلسٹائن بنا ہے اور سٹیٹ آف اسرائیل جو آنہ کریئٹ ہوئی ہے یہ کیسے کریئٹ ہوئی ہے اور کیا کیا ہوتا رہا ہے وہ ہم چیزیں دیکھتے ہیں جب ہی یہ نائنٹین فورٹی فور نائنٹین ایٹین اور نائنٹین فورٹی ایٹ جو بریڈش منڈیٹ کا پیریڈ اور رول کا پیریڈ اس میں چھوٹے چھوٹے بہت سارے جو نا کانفلکس آئے ہیں چھوٹے چھوٹے اور وائلنس ہوتا رہا وہاں پہ کیونکہ وہاں پہ جیوز کی سیٹلمنٹ شروع ہوئی تھی تو مسلمانوں نے اس کو جو نا سمجھنا شروع کر دیا کہ یہ یہاں پہ گڑ بڑ ہوگی یہاں پہ یہ کر رہے ہیں انہوں نے بالفورٹ ڈیکلریریشن بھی دیا ہوا یا الٹی میلی جو نا یہ نقصان دے چیز ہوگی ہم تو جیوز کو نہیں دیکھنا چاہتے یہاں میجورٹی میں کیونکہ وہاں پہ مسلمان میجورٹی میں تھے ٹھیک ہے نائنٹین ٹوئنٹی ون میں انہوں نے ایسا کیا کہ جو ایک ریبر ہے جارڈن ریبر اس کی اسٹرن جل سائٹ تھی وہ انہوں نے جارڈن کو دے دی وہاں پہ جارڈن کا جو کنگ تھا اور باقی ایریا انہوں نے لے لیا یہ اب اسٹرن اور ویسٹرن سائٹ دونوں آپ کو دکھا دیں گے تو وہاں پہ سیٹرمنٹس ہو رہی تھی جیسے جیوز کی تو وائلنس بھی وہاں پہ چل رہا تھا پروٹیسٹ ہو رہے تھے اور کبھی معاملات شد اختیار کر جاتے تھے کبھی جو ہے معاملات جو ہے وہ تھوڑے سرپ پڑے لیتے تھے جیسے اب یہ 1936 میں ایمپورٹنٹ یہ ایمنٹس میں سے ایک یہ شپمنٹ تھی جو اسرائیل کے جو لوگ ہیں جیوز ان کو آ رہے تھی ہنگانہ کے اندر اس کو جو ہے نا وہ دیسپنیشن تھا اس کو مسلمانوں نے جو ہے نا اٹیک کیا اس کے اوپر اور اٹیک کی وجہ سے وہ تباہی وہاں پہ ہو گئی تو وائلنس شروع ہو گیا جیوز کا اور مسلمز کا آپس میں یہ 39 تک تین سال یہ چلتا رہا اس میں کافی سارے لوگ یعنی کہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھے لیکن کوئی پوچھنے والا تھا نہ انٹرنیشنل میڈیا ہوتا تھا اتنا دوسرا ورلڈ وار ٹو جو ہے نا اس وقت چل رہی تھی اور کسی کا دھیان جو ہے میجر پار کا اس طرف نہیں تھا جو جیوز کے جو سیمپیتی رکھنے والے لوگ تھے جن میں بریٹیشرز تھے اور امریکنز تھے وہ اپنی وار میں مصروف تھے اٹلر نے جو ہے نا وہ یورپ کے اندر ان کو پنگر ڈالا ہوا تھا کسی کی توجہ نہیں تھی یہاں پہ یہ چلتے رہے ہیں محاملات چلتے رہیں آلٹی میٹلی وائلنس کی صورتحال یہ ہو گئی کہ بریٹیشرز جو تھے ان کے لیے اس ٹیریکٹری کو اس مینڈیٹ کو بریٹیش مینڈیٹ کو قائم رکھنا مشکل ہو گیا ان کے لیے ممکنی نہ رہا کہ وہ اسے چلا سکیں جیسے انڈیا کو بھی انہوں نے اس وقت چھوڑا ہے جب وہ بے بس ہو گئے ہیں کہ اب انڈیا کو وہ گورن نہیں کر سکتے اسی طرح اس ٹیریکٹری میں بھی یہ حالات ہو گئے تھے وائلنس کے اور لڑائی جھگڑوں کے کہ وہ اسے مزید گورن نہیں کر سکتے تھے اور یہاں سے انہیں کچھ مل بھی نہیں رہا تھا کیونکہ یہ آئل وغیرہ تو بعد میں ڈسکاور ہوئے ہیں انہوں نے اس ٹیریکٹری کو جو ہے نا ہو سکتا ہے کہ اگر آئل جو ہے وہ پہلے نکل آتا تو وہ اس ٹیریکٹری کو بریڈیش مینڈیٹ کو چھوڑتے ہیں نا یہاں پہ آکے وہ اپنا کوئی اور سلسلہ چاہ لیتے ہیں لیکن انہوں نے یہ معاملہ جو ہے نا یونیٹر نیشنز کے سپرد کر دیا وہ نئی نئی یونیٹر نیشنز بنی تھی وہ جنرل اسمبلی کا اجلاس ہوا انہوں نے یون جنرل اسمبلی نے جو ہے نا وہ پارٹیشن پلان دے دیا یہاں پہ بہت ساری کمیونٹیز ہیں یہ دو بڑی کمیونٹیز ہیں ٹھیک ہے ان میں کرسٹینز بھی ہیں جیوز بھی ہیں مسلمز ہیں لیکن مسلمز اور جیوز زیادہ ہیں تو یہ آدھ آدھا کر لیں کیونکہ وہ تو بہت مسلمانوں سے بھی پہلے اس جگہ کے مالک تھے کسی زمانے میں اگر مسلمان یہ کہیں کہ مسلمان اس کے مالک ہیں تو ٹھیک ہے لیکن جیوز تو ان سے بھی پہلے ان کا تو ریلیجن یہاں سے نکلا ہے تو وہ تو اسلام سے پہلے کا ریلیجن ہے لہٰذا ان کا بھی کلیم ہے ہم اس ٹیرٹری کو جنرے ڈیوائیڈ کرتے ہیں آپ کے سامنے یہ میپ جو ڈسپلی ہونا ہے رائٹ پہ جو ڈسپلی ہو رہا ہے یہ دیکھنے والی چیزیں اس میپ میں جو یلو پورشن ہے نا یہ یونیٹر نیشن کا جو پارٹیشن پلان تھا اس کے مطابق یہ یلو پورشن جتنا بھی ہے یہ انہوں نے دیا مسلمز کو ٹھیک ہے جی اور جو لائٹ بلو پورشن نظر آ رہا ہے یہ انہوں نے دیا جی اس کو یہ جی آپ کے آپ کے ایریاز ہیں ان کو آپ گوان کر لیں مسلمانوں کو یہ بات جو ہے نا وہ بڑی ناگوار گدری آگے بھی ہم چل کے دیکھتے ہیں اس میپ کی کچھ مزید جو ہے نا جھل کی یہاں پہ یہ میپ جو ہے میں مزید آپ کو بڑھا کر کے دکھا رہا ہوں آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ یلو کلر کا جو نظر آ رہا نا اس میں اس میپ میں ڈارک یلو نظر آ رہا کلر ٹھیک ہے جی یہ اسرائیل ہے ٹھیک ہے یہ سارا اور جو لائٹ کلر تھوڑا تو ہو گیا یہ سارا مسلم آبادیوں کا جو مسلمان آباد تھے پیلسٹائن میں یہ ان کا آریہ ہے ٹھیک ہے جی اس کی اس سائٹ پہ یہ دیکھ لیں یہ سائٹ اس کی بنتی ہے ساؤد یہ بنے کی ساؤدرن سائٹ بنے گی اس کی ٹھیک ہے جی یہ ساؤد ہے یہ ساؤد میں ایجپٹ ہے یہ ایک ایجپٹ کا ڈیزرٹ ہے آج بھی ایجپٹ کے پاس ہے اس کو کہتے ہیں سینائی پیننسولہ کیونکہ یہ ایک پیننسولہ کے فارمٹ میں جاؤگریفیکل فیچر ہوتا ہے پیننسولہ یہ میریڈیرین سی ہے جو نظر آ رہا ہوگا آپ کو ٹھیک ہے جی اور یہ اسرائیل نظر آ رہا ہے اسرائیل جو شیئر کر رہا بورڈر اس کے ساتھ یہ اریجنل پارٹیشن پلان ہے جارڈن کے ساتھ یہ جارڈن ہے جی ٹھیک ہے جی یہ سیریہ نظر آ رہا ہوگا آپ کو ٹھیک ہے اور اس سیریہ کے ساتھ یہ اوپر یہ لبنان ہے جی یہ آج بھی ایسی اگزسٹ کر رہے ہیں لبنان وغیرہ لیکن کیوں کہ آگے چل کے ہم دیکھیں گے تو بہت ساری چیزیں جو ان پارٹیشن ان پارٹیشن بیسی کرنے کی وجہ یہ تھی کہ دونوں کی عبادیاں تھی وہاں پہ تو انہوں نے ایک زمین کے ٹکڑے کو اس طرح یعنی کہ ڈسٹریبیوٹ کرنا تھا کہ دونوں جو ہے وہ فیوچر میں ان کی سسٹینیبیلٹی ہو فیوچر میں وہ دونوں یہاں پر رہ سکیں کیونکہ جیوز آبادیوں کو وہاں سے نہیں نکالا جا سکتا تھا مسلمان آبادیوں کو بھی نہیں نکالا جا سکتا اور یرانی نیشنز میں جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے یہی خیال کیا کہ ان دونوں کو اس میں سے ٹکڑے دے دیتے ہیں جگہ دے دیتے ہیں کیونکہ جیوز وہاں بیٹھے ہوئے تھے بہت سارے ان کی ریلیجیس سائٹس بھی دی تو یہ پارٹیشن پلین آج اگر ہم اس وقت تو یہ ریجیکٹ کر دیا یہ دیکھتے ہیں یہ آگے ہم جو ہے اس کے بارے میں جو چیزیں یہ میپ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے ٹھیک ہے اس کی جو آپ کو اوپر والی سائٹ نظر آر یہ والا سائٹ ہے اس سے میں بتا دوں کون کون سی یہ سائٹ بنتی ہیں یہ ساری جو ہے یہ بنتی ہے ویسٹ ٹھیک ہے یہ ویسٹ ہے اور یہ ایسٹ ہے ٹھیک ہے سمجھ لگی نا اور یہ اس کا ساؤتھ ہوگا اور یہ اس کا نارتھ ہوگا میپ ہو کر دیکھیں تو یہ آپ کو سمجھ آجائے میں چاہیے میپ کیونکہ باہر باہر استعمال ہوگا اس کے اندر آکے چل کے کیا ہوا یہ ہم دیکھتے ہیں فوری طور پر اس کا ریاکشن یہ ہوا کہ جو ڈیویجن ہوئی پارٹیشن پلین جو ہوا اس کے فوری بعد اپنا زائنس سے جیوز تھے انہوں نے سٹیٹ آف اسرائیل کر دی یہ ہمارا ملک ہے جی سٹیٹ آف اسرائیل اور بریڈش آرمی جو وہ چھوڑ رہی تھی اس ایریا کو جیسے وہ پارٹیشن پلین کین اکارڈنس پارٹیشن پلین اور جیسے وہ جا رہے تھے جیوز نے اپنی سٹیٹ بنا لی تو ان میں لڑائیاں پھر شروع ہو گئیں عربز کے اور جیوز کے درمیان 1948 میں اور اس کو کہتے ہیں النخبہ 1948 کے اندر یہ میں آپ کے سامنے ڈسپلی کر رہا ہوں ٹھیک ہے اس میں کیا ہوا اس میں جو اسرائیلی علاقے تھے جو یہ اسرائیل کو دیئے گئے تھے جو یلو کلر کے نظر آ رہے ہیں اس کے اندر اس میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ مسلمان تھے اور جو مسلمانوں کی عبادی ہے ویسٹ بینک جس میں لکھا ہوا یہاں پہ جیوز تھے تو جو مسلمان تھے جو یلو کلر کی عبادی میں جو یہ اسرائیل کے پاس چلے گئی یہ تھی اس میں رہ رہے تھے وہ وہاں سے بھاگے کیونکہ وہ ultimately جو وائلنس ہو رہا تھا اس میں وہ لوگ بھی آ رہے تھے وہ جو نا کمبیٹنٹس میں نہیں تھے تو ان لوگوں نے فوراں جو نا پیلسٹائن سے بھاگنا شروع کر دیا کچھ لوگ تو جورڈن میں جا کے سٹل ہو گئے کچھ لوگ ایجپٹ میں چلے گئے کچھ لوگ سیریا میں کچھ لوگ یعنی سے وہاں سے نکلنا شروع کر دیا اس فورٹی ایٹ کی وار جو ہوئی اس میں جو اریجنل پارٹیشن پلان تھا جو جیوز کو دیا گیا تھا اس سے بھی زیادہ جو زمین ہے نا انہوں نے اس پہ قبضہ کر لیا فورٹی ایٹ کی وار میں اسرائیل نے اس کو بہت ساری جو لینڈ تھی جو جروشلم کی دی گئی تھی یا دوسرے علاقوں کی دی گئی تھی مسلمانوں کو اس پہ قبضہ کر لیا جوز نے اس سٹیٹ آف اسرائیل ہیں ٹھیک ہے جورڈن جو تھا اس نے قبضہ کر لیا ساتھ ہی جورڈن ہے یہ ان صاحبان نے یہاں پہ کینگ ساتھ انہوں نے اس ویسک بینک پہ قبضہ کر لیا یہ پیلسٹائن کا ایریا ہے ویسک بینک ٹھیک ہے جی یہ پیلسٹائن کے دو ایریاں ہیں ایک غزہ ہے ایک ویسک بینک ہے یہ دونوں اس ٹیرٹری کے پارٹ ہیں آج بھی اس کا پارٹ ہیں یہ جو غزہ کا ایریا تھا اس پہ انہوں نے قبضہ کر لیا ایجپٹ والوں نے کیونکہ ایجپٹ والے بلکل بارڈرنگ تھے اسے ٹھیک ہے اور جو یروشلم تھا جروشلم جسے کہتے ہیں جو مین سیٹی تھا جو پہلے ہماری ٹیرٹری کے اندر تھا مسلمانوں کی ٹیرٹری کے اندر تھا اس کی ڈیویجن ہو گئی آدھا وہ لے لیا انہوں نے اسرائیل نے اور آدھا جورڈن نے لے لیا کیونکہ ویسٹ بینک پہ قبضہ کر لیا تھا نا جورڈن میں اس وقت آدھے پہ انہوں نے قبضہ کر لیا آدھے پہ انہوں نے قبضہ کر لیا یہ نائنٹین فورٹی ایٹ میں ہوئی ہے جی الناخبہ اس کے بعد جو ہے نا انہوں کو لڑنے کے لیے اتنے خیر تیار نہیں تھے لیکن انہوں نے لڑائی کی چھوٹا سا کانفرکٹ بڑھ کے اس میں نقصان ہی گیا مسلمانوں کو یہ مزید جو ہے نا وہ تیارٹری میں دکھائی ذرا تھوڑی بائی فیرکیٹ کر کے اس میں جو ایریاز انہوں نے انیکس کی ہیں نا اسرائیل نے وہ اس میں لائٹ یالو کلر میں دکھائے گئے ہیں کہ ارجنل پارٹیشن پلان جو تھا اس میں یہ تھے جیسے یہ ایریاز جو ہے میں آپ کو دوبارہ یہاں سے ہائی لائٹ کر کے دکھا دیتا ہوں یہ ایریاز ارجنلی مسلمانوں کے پاس تھا اس طرح یہ بارٹنگ ایریاز یہ سارے یہ ساری چیزیں یہ مسلمانوں کے پاس تھیں یہ اس جروشلم پورا مسلمانوں کے پاس تھا اس پہ آدھے پہ انہوں نے قبضہ کر لیے یہ ایریاز یہ ایریاز پہلے مسلمانوں کے پاس تھے لیکن یہ اسرائیل نے انیکس کر لیے اپنے آدھر اور یہ غزہ کے سٹریپ تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایجبٹ کے پاس چلی گئی تھی میں تھوڑا سے پیچھے چل رہا ہوں یہ غزہ جو سٹریپ ہے یہ آج بھی یہ غزہ کی عبادی یہ ہائیلی ڈینسڈ جو دنیا کی عبادی ہیں ان میں سے آ جائے گئے چھوٹا سا ٹکڑا زمین کا بہت بڑا نہیں ہے یہ اس کا ٹوٹل بورڈر جو ہے نا ایجیپٹ کے ساتھ الیون کلومیٹر کا ہے ٹھیک ہے یہ الیون کلومیٹر کا بورڈر اس کا ایجیپٹ کے ساتھ ہے یہ ایجیپٹوں نے اس پہ قبضہ کر لیا غزہ کے اندر اور ویسٹ بینٹ جو تھا اس کے اوپر جارڈن نے کنٹرول کر لیا تو پیلسٹیمین جو لوگ تھے ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں بچا لیکن جو جارڈن پہ جارڈن نے قبضہ کیا مسلمان تھے تو لوگوں نے اتنا مائن نہیں کیا لیکن جو جیوز نے جس پہ قبضہ کیا سٹیٹ آف اسرائیل نے جو پیلسٹیمین تھے ان کی زمین پہ قبضہ کیا اس کا لوگوں نے بہت مائن کیا مسلمانوں نے پھر ہلکی پھلکی لڑائیاں جو ہیں وہ ہوتی رہی ہیں اور مسلم جو ہے نیشنلزم اس میڈل ایس کے اندر وہ بھی سر اٹھا رہا تھا آئل کی جو ہے وہ ہو رہی تھی آئل پہ ڈسکاوریز آئل کی ہو رہی تھی لیکن اس وقت جو ہے ایک بہت بڑا ایسٹ تھا مسلمانوں کے پاس ایجپٹ کا جس پہ کنٹرول تھا جس کو سوئیس کنال کہتے ہیں سوئیس کنال جو ہے ایسٹ اور ویسٹ کو جو ہے جو اڑتی تھی یہ کہاں پہ سوئیس کنال ہے میں پچھلی سلائیڈ میں شاید میں چیک کرتا ہوں ہوگا آپ کو سارا یہ سارا ایجپٹ ہے یہ سارا ایجپٹ ہے اور یہ میڈیٹیرین سی ہے اور یہ ریڈ سی ہے یہ ریڈ سی ہے جی یہ یہاں پر نظر آ رہا ہے میں نے اس کو یلو کیا ڈاٹ کو یہ ریڈ سی ہے اور یہ میڈیٹیرین سی ہے ان دونوں کو یہ زمینی رابطہ یہاں میں بیچ میں کانٹیننٹ کا پارٹ تھا تو یہ انہوں نے کنال بنائی تھی بریٹیشرز نے یہ کنال بنائی تھی یہ یہاں سے ان کی شپ میں جب انڈیا میں ان کی یعنی کہ اسرو رسو پڑھا انہیں ضرور پیش آئی انہوں نے شارٹر روٹ جو نا وہ اپنایا ورنہ ان کو جو ہے ساؤتھ افریقہ والی سائٹ سے جانا پڑتا تھا اور وہ جرنی بہت زیادہ لمبا ہو جاتا تھا یہ انہوں نے کنال بنائی تھی سویس کنال اسے کہتے ہیں اور اس پہ جس کمپنی کا اسے کہتے ہیں یونیورسل سویس کنال کمپنی تھی وہ اس کو اپریٹ کر رہی تھی اور اس کمپنی کے جو آنرز تھے اس میں آدھا آنرشیپ اس کی ان کے پاس تھی انگلینڈ کے پاس تھی اور آدھی آنرشیپ جو ہے اس کی وہ فرانس کے پاس تھی جب جمال عبدالناصر جو ہے ایجیپشین ہیڈ آف سٹیٹ جو ہے انہوں نے اس پہ قبضہ کیا اس کو نیشنلائز کیا تو مسئلہ پیدا ہو گیا کیونکہ یہ جو ہے میجر سٹریڈیجک ایسٹ تھا اس زمانے کا بہت بڑا ایسٹ تھا یہ ہمیشہ سے ہم سنتے آئیں کہ رشیہ جو ہے وہ گرم پانی کے تک ایکسس چاہتا ہے تو رشیہ صرف اتنے سے کسی سمندر پر ایکسس کے لیے ہی ساری جنگیں کرتا ہے لوگوں سے اور اسی لیے وہ ناکام ہو گئے کہ اس کے پاس سمندر کی ایکسس نہیں تھی وہ زمانے میں جو والس تھی ان کا بھی بہت زیادہ سی مومنٹ ہے اس کے ساتھ تعلق ہوتا تھا آج بھی جو میجر جو ٹریڈ ہے دنیا کے اندر وہ سی میں ہو رہی ہے یعنی کہ شیپمنٹس کے ثروہ ہو رہی ہے تو جب انہوں نے نیشنلائز کیا اور اس کو قبضہ کر لیا تو انگلینڈ نے جو ہے وہ بہت اس کا جو ہے نا برا منایا بلکہ انہوں نے تو لگا کہ یہ اتنا سا ہے کچھ بھی نہیں ہے یہ جمال ناصر صاحب انہوں نے ہماری اس میں اتنے بڑے آسٹ پر قبضہ کر لیا تو وہ اس وقت چاہتے تھے اس سے ڈڑائی کرنا اسرائیل سے انہوں نے رابطہ کیا اس کی بیکنگ لے کے بھی اور ایک وار جو ہے نا بلکہ ان کے آگے تھے شیپ جو ہے اس میں وار شیپ جو ہوتے ہیں میریٹیریان میں تو وہ اس سے چاہتے تھے کہ جنگ لڑی جائے لیکن امریکن پریزیڈنٹ جو ایس اسٹری پڑھ رہے ہیں ان کے لیے یہ امپورٹنٹ ہے کہ امریکن پریزیڈنٹ آئیسن آور جو تھے انہوں نے انٹرفیرنس کی اور انہوں نے اس جنگ کو جو ہے نا اس کانفیٹ کو ہونے سے روکا اور اس کی وجہ سے یہ وہ دن ہے جب انگلیش انفلنس جو ہے نا ورلڈ پولیٹکس کے اندر جو اس کا یہ انڈ ہو گیا یہاں پر یہاں کے بعد انگلیش انفلنس ختم ہو گیا بہت منیوٹ ہو گیا رہ گیا انگلینڈ اپنی جو ٹیرٹری ہے صرف اس تک اس کی لیمٹ رہ گئی اس کے بعد امریکن جو ہے نا وہ ایرہ کا آغاز ہوئے جی امریکہ جو ہے وہ پہلے بھی بڑا پاورفل تھا کیونکہ وہ نیکلر کپیبیلٹیز اور ورلڈ وار سیکنڈ کی جو اس نے اختتام کیا لیکن اس کے بعد یہ بڑا ایک ایونٹ تھا ان کی انوالمنٹ کا سوئیس کنال کرائسیز ان کو کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ تو یہ وار انہ سے تو بچ گئی لیکن کانفلکٹ ویسی رہا سیمرنگ نائنٹین سکسٹی فور میں جو ہے نا عرب لیگ نے ڈسین کیا نائنٹین سکسٹی فور میں انہوں نے جو ہے ایک آثورٹی بنائی ٹھیک ہے جی کچھ نوٹیبلز جو تھے پیلسٹائن کی وہ ملے چار سو بائیس جن کا نمبر ہے انہوں نے پیلو بنا دی آج بھی ہے پیلو اس کو کہتے ہیں پیلسٹینین لیبریشن آرگنائزیشن ٹھیک ہے اور ایک دو اس کے ساتھ اور ادارے بنائے پیلسٹینین نیشنل کانسل بنا دی پیلسٹینین نیشنل آرمی بنا دی اور احمد شکری جو ہے نا اس کے لیڈر تھے پیلو کے ٹھیک ہے یہ عرب لیک میں وہ صرف عرب کنٹریز انوالو تھے کیونکہ عرب لوگوں کوئی مسئلہ تھا اس سٹیٹ آف اسرائیل سے زیادہ کیونکہ زیادہ قریب تھے لوگ اور وہ پیلسٹینین بھی بیسیکلی عرب ڈیسینڈنٹی ہیں ان کا بھی اس کے بعد ظاہری بات ہے کہ اب انہوں نے ایک آرگنائزیشن بنی ہے اس سے پہلے تو وہ بالکل ان آرگنائز فارم میں جو پیلسٹینین سٹرگل چل رہی تھی اب آرگنائزیشن بھی آگئی تو لائکلی تھا کہ کوئی مزید خرابی ہوتی کانفلکٹ کی شدت مزید اضافہ ہوتا بالکل جی ایسا ہی ہوا آگے چل کے جو ہے وہ اسرائیل نے یہ بیسیکل کر یہ رہے تھے میں آپ کو یہ میپ دکھا رہا ہوں جو یہ ہیں ایجپشن یہ ایک تو یہ ریڈ سی آپ کو نظر آ رہا ہے یہ میں نے ہائیلائٹ کیا ہے دوسرا اس کے علاوہ یہ ایک سٹریٹ ہے سٹریٹ آف ٹیران یہ اسرائیل کی جو نا سی ایکسس ہے ٹھیک ہے میں اس کو ہائیلائٹ کر کے دوبارہ ختم کرنا تاکہ آپ کو آتی رہے نظر یہ اسرائیل کا راستہ ہے سمندر میں جو ریڈ سی میں اس کو یعنی کہ اس کی پورٹ ہے اور یہاں سے اس کو سمندر میں جانے کا راستہ ملتا ہے بیسیکلی جو ایجپت تھا نا وہ چاہتا تھا اس کو بلوک کر دے اس کو ختم کر دے اب اسرائیل کے پاس جو صرف میریٹیرین سی میں کوئی راستہ رہ جائے اور حالانکہ ایجپت کو اس بات کا جو نا پابند کیا گیا تھا پہلے کہ آپ نے اس سے پنگانی لینا جب 1956 میں ان کی سیٹلمنٹ ہوئی تھی اور سویس کنال بچی تھی تو اس وقت جو نا انہوں نے یہی کہا تھا کہ ہم ایکسس دیں گے دنیا بھر کوئی ایکسس رہے گی اس کی لیکن یہ اسرائیلی جو یہاں پہ بہت بڑا ایک مفاہت تھا وہ ڈیمیج ہو رہا تھا بیسکلی یہ اس کو کرنا چاہتے تھے بند ایجپشن جو ہے ان کے سولڈرز وہاں تھے تو اچانک جو ہے نا اسرائیل نے اس چیز کو بھاپ لیا اور اسرائیل نے جو نا اٹیک کر دیا سنائی پیننسولہ کے اوپر جیسے یہ بلو لائن شو کر رہی ہیں تو اسرائیل نے بیسکلی یہ پریمٹیو سٹرائک کی ایجپشن ایئر فورس کے پر کہاں یہ جاتا ہے کہ پوری ایجپشن ایئر فورس کی جو لائن تھی نا اسرائیل نے اڑا کے رکھ دی بلکل ختم کر دی یہ سکسٹی سیون کی بات ہے جی اور الٹی میڈلی کیا ہوا سکسٹی سیون کی یہ بہت بڑی یہ سکس چھ دن چلتی لی ہے سکس ڈیز وار اسے کہتے ہیں اور بہت زیادہ اہم تبدیلیاں ہوئی تھی اس وقت واقعہ الٹی میڈلی ہوا کیا جی یہ لائن آپ کو نظر آ رہی ہوں گی میں نے تھوڑی سی اور ایک سلائیڈ چینج کی ہے بلو لائن جیسے آپ کو نظر آ رہی ہوں گی اسرائیلی جو آرمی تھی انہوں نے سنائے پہنمسولہ جو ایجپٹ کا ایک ڈیزرٹ ایریا یہ ڈیزرٹ ایک سنائے یہ جو سہرا ہے اس سے انہوں نے نکال دیا ان کو ایجپشن آرمی کو پیچھے بھاگے کیونکہ ان کی اور دوسری طرف سے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ بلیک اوپر اگر آپ دیکھیں بلیک اور یہاں آپ کو گرین لائن نظر آ رہی ہے جارڈن نے اسی اثناء میں جارڈن نے بھی اٹیک کر دیا اسرائیل کے اوپر ٹھیک ہے اور یہ سیریا نے ایک اٹیک کر دیا یہ بلیک جو لائن نظر آ رہی ہوگی آپ کو اگر شاید نظر آ رہی ہے انہوں نے بھی اس کے اوپر اٹیک کر دیا ٹھیک ہے یہ سیریا بورڈر کرتا ہے اسرائیل کو جارڈن بورڈر کر رہا ہے ایجپ بورڈر کر رہا ہے یہاں پہ اور سیریا ہے اور لبنان یہ ایک ایریہ ہے اگر آپ کو میری ہائی لائٹر نظر آ رہا ہے اس کو میں مزید ہائی لائٹ کرتا ہوں ہائی لائٹر کے تھو یہ تھوڑا سا ہیلی ایریہ ہے جو بورڈر ہے بیٹوین اسرائیل اور سیریا اس کو کچھ لوگ تو جولان ہائٹس بھی کہتے ہیں سیریا والوں نے اٹیک اس پر کر دیا ٹھیک ہے جی لیکن اتنے سارے ملکوں نے آگے پیشے ساملہ کیا لیکن اسرائیلی لوگ جو ہیں آرمی انہوں نے سب کو ان کو بھی دھڑا دیا پیچھے ریزرڈنڈی کیا ہوا ریزرڈنڈی یہ ہو گیا کہ یہ سارا جو پیلا نظر آ رہا ہے جہاں جہاں سے اٹیک ہوا تھا جارڈینین لوگوں کو بھگا دیا انہوں نے اور پورے سنائی پیننسلہ پہ ایجپٹ کا یہ بہت بڑا ایریا تھا اتنا بڑا ایریا تھا یہ بزادے خود اسرائیل سے بڑا ہمیں نظر آ رہا ہے اس پہ قبضہ کر لیا انہوں نے اور یہ قبضہ جو ہے آگلے کوئی دن سال یہ اس پہ قبضہ رہا ہے سنائی پیننسلہ کے اپر پورے ڈیزرڈ کے اپر اسرائیل کا اس کے علاوہ جو وہ گولان ہائٹس والا ایریا ہے جو سیریا کے ساتھ بارڈر تھا اسرائیل کا اس پہ بھی انہوں نے قبضہ کر لیا یہ قبضہ آج تک قائم ہے تھی یہ گولان ہائٹس اس وقت کیونکہ اس کی پوزیشن سٹڈے جگتی تھوڑی سی اور اسرائیل کو خطرہ تھا کہ یہ اگر اس پہ نہ کریں گے تو یہ ہائٹ پہ ہیں لوگ ہائٹ پہ بیٹھے ہوئے لوگ تنیچے زیادہ نقصان پہنچائیں گے تو انہوں نے قبضہ اس کا جو نا گولان ہائٹس کا آج تک نہیں چھیڑا چھوڑا نہیں آج تک اور یہ بڑا یعنی کہ اسرائیل اور سیریہ کے درمیان ڈائریکٹ کانفرک کی وجہ بھی یہ ہے سیریہ میں بہت سارے اور بھی مسائل ہوئے پڑے لیکن اس کو کہتے ہیں 1967 کی وار اس نے پورا جو عرب کانشنس ہے اس کو بہت زیادہ بھرے طریقے سے ہارٹ کیا نہ صرف ایک چھوٹے سے ملک نے اتنے سارے مسلمان ملکوں کو شکست دی بلگہ ان کے ایریاز پہ قبضہ کر لیا اور پورے ویسٹ بینک پہ قبضہ کر لیا غزہ پہ قبضہ کر لیا یو این پارٹیشن پلان جو تھا وہ پیچھے رہ گیا کہیں پہ سب چیزوں پہ قبضہ کرنے کے بعد دو اور ممالک کی ٹیرٹریز پہ بھی انہوں نے قبضہ کر لیا یہ ایک میں آپ کو چھوٹی سی چیز اور بتا دوں یہ جو آپ بیسیکلی اس کو جی اس میں اس کے رسورسز کو بھی ہونا تھا لیکن اس کو امریکن سپورٹ رہی ہے امریکن سپورٹ اس کو رہی ہے انہوں نے ہر طرح کی سپورٹ اس کو دیتے رہے ہیں اور اس سے آگے جا کے تو ایک وار میں وہ آگے ایک وار آئی اس میں تو ضری kitty جو ہے وہ رشیان عامس جو ہیں اور یویس کے عامس وہ آپس میں استعمال ہوئے ہیں مسلمانوں نے رشیان عامس کی ہیں اور جو اسرائیلی لوگ تھے انہوں نے اپنے امریکن عامس کی ہیں اس کو سمجھا جاتا ہے کہ یونیٹس سٹیٹس اور رشیاد بڑھا قریب گریب آگے تھے لڑنے کے یہ گولان ہائٹس کا جو ایریا نظر آ رہا نا جی یہیں سے یہ دریا نکل رہا ہے یہ پارٹیشن جو ہو رہی ہے نا یہ پارٹیشن یہیں سے یہ آ رہا ہے یہ جو ایریا نظر آ رہا ہے یہ ڈیٹ سی ہے اس کو ہم اردو میں بہیرہ مردار کہتے ہیں یہ لینڈ لاک پانی کا ایک ٹکڑا ہے جس میں سالٹ کی وجہ سے کوئی لیونگ بینگ تو نہیں ہے لیکن یہ میں پیچھے سلائیڈ آگے چلی گی ہم پیچھے کرتا ہوں اسے یہ ریور آ رہا ہے اس میں گرتا ہے اسے جو ہے نا وہ دو مشہور دریاں ہیں ان میں سے ایک دریا ہے دجلہ اور فرات کے جو ریور دیں میرے نام میرے ذہن سے نکل رہا ہے یہ آ رہا دریا ہے اور یہ بہت سارا جو ایگری کلچر کا پانی ہے نا وہ اس دریا سے ملتا ہے اور یہ اس کو فیڈ کر رہا ہے جارڈن اور اسرائیل کے درمیان جو ہے یہ جو ڈیڈ سی بنا ہوا اور یہ ایک سارٹ آف پارٹیشن بھی ہے ان دونوں کنٹریز کے درمیان بہرحال یہ سکسٹی سیون کی وار جو ہے نا اس میں اسرائیل نے یہ ساری چیزوں میں قبضہ کر لیا کچھ چیزیں تو اس نے آج تک نہیں چھوڑی کچھ چیزیں چھوڑی ہیں کیا چھوڑی ہیں ہم دیکھتے ہیں جا آگے اس میں سلائیڈ میں تھوڑی سی آگے بتایا کہ یہ پری ایمٹیو سٹرائک تھی لیکن پری ایمٹیو یہ اسی طرح تھی کہ انہوں نے سمجھ لیا تھا کہ یہ ہمیں جو ہمیں ریڈ سی کو راستہ ہے سٹریٹ آف تیران جو ہے اس کو روکنا یہ چاہ رہی ہیں اور سنائی پینات صلی اللہ میں ایجپٹ کی آرمیز آ کے بیٹھے گئی ہیں تو انہوں نے اس کو پری ایمٹ کیا سمجھا گئے یہ تو ہمیں مقصان پہنچائیں گے یہ ہماری ادھر سے ساری ٹرافک بند کر دیں گے اس کو بھاپتیو انہوں نے پری ایمٹ کیا ٹھیک ہے تیرٹوریل سائز جو ہے وہ جیسے ہم نے ڈسکس کیا ٹرپل ہو گیا وہ اتنا بڑھ گیا کہ جو اس کا اپنا سائز ہے اس سے بھی بڑھ گیا ٹھیک ہے پی ایلو جو تھی وہ ویسٹ بینک میں موجود تھی اس وقت پلیسٹینی لیبریشن آرگنیزیشن تھی آبیسلی اس کو موف کرنا پڑا جارڈن میں چلے گی کیونکہ ویسٹ بینک تو رہا ہی نہیں نا کسی کام نہ ہی ان کے لی اور یہ تیرٹوریز سنائے پیننسولا اور غزہ سٹپ کی یہ بھی یعنی کہ انہوں نے آکوپائی کر لی گولان بھی آکوپائی کر لی سیریا کی تیرٹوری تھی اور ویسٹ بینک بھی ویسٹ بینک پہ بھی قبضہ ہو گیا جیروشلم پہ بھی قبضہ ہو گیا پھر انہوں نے اس میں سیٹلمنٹ شروع کی اسرائیلی لوگوں نے یہ مسلمانوں کی تیرٹوریز تھی جو ویسٹ بینک تھا اس کے بہت سارے ایریاز میں انہوں نے تیرٹوریز اپنی اسٹیبلش کرنا شروع کر دیں یہ وار ہارنے کے بعد مسلمانوں کی یہ کانفرنس ہوئی خرطوم کے اندر جس کے اندر انہوں نے تھری نوز کا جو ہے نا وہ جو ہے ایک پرنسپل پاس کیا جس میں انہوں نے ڈیکلریریشن ریزولیشن پاس کی جس میں انہوں نے کہا جی نا نو پیس بھی دیسرائیل ہم نا اس کو ریکنائز کریں گے نہ اس کے ساتھ بات چیز بھی رہیں گے نو نیگوشییشن نو ریکنیشن اور نو پیس بہت غصہ آیا ان کو اس سے یعنی کہ غصے کا اظہار انہوں نے کیا لیکن ریزولیشن سے کیا ہو سکتا ہے جی خیر یہ اینگر جو ہے بڑھتا رہا اور اس وار کو جو سکس ڈیز وار ہے اس کو الناکش بھی کہتے ہیں یعنی کہ اس نے اپنا نقش چھوڑا ہے جی عرب لوگوں کے پر شاید عربی میں اس کے کوئی اب جو قبضے میں ہوئی ہیں وہ ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ ویسٹ بینک کیا چیز ہے یہ مسلمانوں کے پاس تھی سکسٹی سیون سے پہلے لیکن اس پہ سارا قبضہ ہو گیا ان کا اسرائیلیوں کا اور اس میں اب آبادیوں کی وہ پوزیشن نظر آ رہی ہے کہ جو ڈارک یلو کلر ہے اس میں جو یہ پورشن نظر آ رہا ہے ویسٹ بینک کا یہ اسرائیلی کنٹرول کے اندر آ گئی اور یہ پوزیشن ان کی آج بھی ایسی ہے یہ اس کے اندر جو ہمیں ڈارک یلو نظر آ رہا ہے یہ ایریا اس پہ اسرائیلی سیٹلمنٹس ہیں جیوز کی سیٹلمنٹس ہیں اور جو لائٹ ہے یہ جو لائٹ کلر ہے یہ سارا جو اس میں پلسٹینین ہیں مسلمان لوگوں کا کنٹرول ہے اور ان کی جو نا سلمز ہیں جیوز کے تو یہاں پہ بڑی بڑی کالونیز ہیں اور جو جیروشلم ہیں اس پہ بھی آپ دیکھ لیں یہ سارے جروشلم پہ قبضہ ہو چکا ہے ٹھیک ہے جی اس کو اس کے دیواریں بھی انہوں نے کر دیں گے ٹھیک ہے پہلے تو یہ جروشلم مسلمانوں کے پاس تھا پھر فورٹی ایٹ میں یہ آدھ آدھا ہوا پھر بعد میں سارے اسرائیل نے اس کے پر قبضہ ہی کر دی یہ ویسٹ بینک کی پوزیشن ہے آج بھی یہ پوزیشن ہے ویسٹ بینک کی ٹھیک ہے جی یہ نکڑ میں ایک غزہ سٹریپ نظر آ رہی ہے نیچے جا کے بھی ہم اس کو دیکھتے ہیں غزہ سٹریپ کے بارے میں آگے بھی معلومات ہوں گی یہ غزہ سٹریپ میں شو کر رہا ہوں یہ آپ کے سامنے یہ غزہ سٹریپ ہے جی یہ آج بھی ایسی ہے ٹھیک ہے اور یہ اس کا جو حالانکہ سمندر کی ایک سائیڈ سے یہ میریٹیرین سی لگتا ہے اس کے ساتھ اگر آپ لوگوں کو نظر ہے تو میں یہ دکھاؤں یہ سارا یہ کوسٹل ایریہ لیکن سی تک ایکسس نہیں ہے اور یہ جو پورشن ہے صرف یہ پورشن جو ہے یہ غزہ سٹریپ ہے یہ میں ہائیلائٹ بھی کر رہا ہوں اس کو غزہ کہتے ہیں یہ سٹریپ کی فارمنٹ میں اس کو غزہ سٹریپ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ جو پورشن ہے اور اس کے اوپر مکمل ایئر ایمبارگو ہے یعنی کہ کوئی یہاں پہ ایئر لینڈنگ نہیں ہو سکتی اور نہ جو غزہ میں جو لوگ بیٹھے میں یہ سمندر کو ایکسس کر سکتے ہیں میریٹیرین سی کو ایکسس کرتے ہیں سب پہ ان کا کنٹرول ہے اسرائیل کا کنٹرول ہے آج بھی اس میں انہوں نے دو انٹری پوائنٹس جو ہیں وہ انہوں نے دیئے ہیں کروسنگز کے لیے اسرائیل کے اندر سے یہ نظر آ رہا ہے کروسنگ پوائنٹ ہے ایک اور نظر آ رہا ہے یہ جو ایریا ہے یہ جو ایریا میں نظر یہ اسرائیل کے ساتھ اس کا 11 کلومیٹر کا بارڈر ہے ٹوٹل غزہ سٹریپ کا اور اس پہ بھی انہوں نے دیوار بنائی ہوئی ہے نائنٹین نہیں نائنٹین نہیں بلکہ ٹوٹل آزن سکس سیون میں وار ہوئی تھی تھی شاید اس وار کے درمیان میں اس کو کھلا گیا تھا اس پہ بھی ایجپٹ نے ایک وال کنسٹرکٹ کی ہوئی ہے یعنی کہ یہاں سے بھی وہ لوگ آگے پیچھے نہیں ہو سکتے اب ایک کنٹری ہے ایک پیلسٹینین لوگوں کا ایک سٹیٹ ہے سمجھنے آپ سٹیٹ آف پیلسٹائن اس کو اب کہتے ہیں اس کا ایک پورشن غزہ سٹیپ یہاں پہ ہے سکسٹی سیون پہ تو اس میں قبضہ ہی کر لیا تھا لیکن اب یہ قبضہ تو نہیں ہے لیکن قبضہ ہی سمجھیں نہ یہ اس میں الیکٹریسٹی اپنی ہے پانی کی ٹوٹل ڈیپینڈنس جو اسرائیل کے پر ہے ٹیلی کمیونکیشن کا سسٹم بھی ٹوٹل اسرائیل کے پر ہے الیکٹریسٹی سب کچھ وہاں سے یہ لیتے ہیں اور بلکل یہ لوگ جو نہ مارجنلائزڈ ہیں اور یہاں پہ ہماس ایک آرگنیزیشن ہے پلسٹینین کی اس کا یہ ہیڈکوارٹر بھی ہے ہماس کا ایک الفتح آرگنیزیشن ان کی اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے وہ ویسٹ بینک میں ٹھیک ہے جی اور یہ پلسٹینین آتھارٹی جو ان کی آتھارٹی ہے جو یہ کیونکہ ایک اس ای سٹیٹ ابھی ریکنگائز ہوئی ہے 2013 میں کچھ اس کے بارے میں ڈیولیمنٹ ہوئی ہے لیکن اس کا جو سسٹم ہے اس کا جو نظام ہے پلسٹینین آتھارٹی کا اس کو یہ چلاتے ہیں کبھی ہماس والوں نے قبضہ کیے رکھا ہے کبھی الفتح والوں نے ہماس جو گروپ ہے یہ تھوڑا سے ایکسٹریمسٹ ہے اور یہ بھی نیشنلسٹ ہیں اسی طرح جو الفتح ہے وہ تھوڑا سے لبرل ہے سیکولر ہے اور وہ بھی نیشنلسٹ ہیں گروپ دونی نیشنلسٹ ہیں اور دونوں ہی لڑتے رہی ہیں اوپر نیچے آگئے اس کے علاوہ ہم یہ چیز چیک کرتے ہیں گولان ہائٹس ہم دیکھ لیتے ہیں یہ جو ایریا میں نے چھوٹا سا کر کے دکھایا تھا یہ ہم دکھاتے ہیں یہ گولان ہائٹس ہے یہ اسرائیل نے کنکرت کر لیا تھا سکسٹی سیون میں کبزہ اس پر کر لیا تھا ٹھیک ہے لیکن ایٹی ون میں اسرائیل نے اس کو اپنا پارٹ نکلیر کر دیا کہ یہ سٹیٹ آف اسرائیل کا پارٹ ہے گولان ہائٹس آپ کو نظر آ رہا ہوگا جو چھوٹا سا لکھا ہوا نا اور جو پورشن کی لائم بھی لگی ہوئی اس کے ساتھ یہ سارا اس میں جو نا وہ بھی ہیں منرلز بھی ہیں منرل رسورسز بھی ہیں ٹھیک ہے ایک چھوٹا سا سی اف گلیوی بھی ہے یہ بھی اس گولان کے ساتھ بارڈر کرتا ہے اور اس میں سے اوپر سے پہاڑوں سے پانی اس میں آتا ہے ٹھیک ہے جی یہ گولان ہو گیا آگے چلتے ہیں جو یہ جروسلم دیکھ لیتے ہیں جی جروسلم کی آج کی پوزیشن ہے ٹھیک ہے سکسٹی سیون تک یہ ڈیوائیڈ تھا دونوں پارٹس میں یعنی کہ یون پارٹیشن پلان جو اریجنل تھا اس میں تو یہ سارا پلسٹینگیانز کے پاس تھا اور کیونکہ فورٹی ایٹ من کی لڑائی ہوئی جو اور اس لڑائی النخبہ جی سے کہتے ہیں اس میں اس کے بعد آدھا عصا جیوز کے پاس چلا گیا اسرائیل کے پاس اور آدھا چلا گیا مسلمانہ کے پاس پلسٹینگ کے پاس لیکن سکسٹی سیون میں سارے ویسٹ بینک پہ جب انہوں نے قبضہ کر لیا تو انہوں نے کہا کہ یہ اچھا موقع ہے آج ہم جو ہے اس کو سارے کبضہ اس پہ کر لیتے ہیں تو انہوں نے سکسٹی سیون میں اس پہ قبضہ کر لیا اور اس کو اپنا پارٹ ڈیکلیئر کیا نائنٹین ایٹی ٹو میں یہ جیروشلم کو اپنی سٹیٹ آف اسرائیل کا پارٹ ڈیکلیئر کر دیا ہے لیکن اس کو دنیا نہیں مانتی یہ دنیا کی مہربانی ہے دنیا اسے نہیں مانتی جیروشلم کو اسرائیل کا پارٹ نہیں مانتی اس لیے اگرچہ جو پریزیڈنٹ ہاؤس ہے پرائم نیسٹر ہاؤس ہے ان کی جو نیسٹ نیشنل سمبلی جسے ہم ہمارے ملک میں لاحباد میں اسی طرح جو اسرائیل کی جو نیسٹ ہے وہ بھی یہاں پہ سارے ہیڈکوارٹرز یہاں پہ لیکن یہاں پہ ایمبیسیز نہیں ہے کیونکہ دنیا اسے مانتی ایمبیسیز جو ہیں دنیا کی وہ تل عویب میں وہ ایک اور شہر ہے اسرائیل کا سمندر کے قریب تھوڑا تھا لیکن جیوز اس کو اپنا سمجھتے ہیں ہیڈکوارٹر ہمارے کنٹری کا یہی ہے لیکن دنیا نہیں مانتی اس لیے اس میں کوئی ایمبیسیز بھی نہیں اور ساری جو ہسٹاریکل سائٹس ہیں وہ یہی پہ یہ جو مین اس کا جو پورشن ہے جسے اولڈ سٹی کہتے ہیں ہسٹاریکل سائٹس وہاں پہ ہیں وہ بھی یہاں پہ اس سلائیڈ کے اندر دکھایا گیا ہے یہاں پہ اب وہ جو اولڈ سٹی ہے نا وہاں پہ مسلمانوں کو اگرچہ جانے کی اجازت ہے لیکن کبزہ ان کا یہ جیوز کا یہ اس کے اوپر پہلے یہ شہر چھوٹا تھا لیکن اب یہ جو بہت اس کی ایک سٹینڈڈ آبادی نظر آ رہی ہے یہ آبادی سٹلمنٹ کی وجہ سے یہ شہر اپنایا انہوں نے اس کو بڑا کیا لوگ زیادہ آباد ہوتے رہے ہیں سارے اسرائیل سے ساری دنیا سے لوگ آتے رہے ہیں تو اس میں اس کی آبادی آئیستہ سب بڑھ رہی ہے لیکن اریجنل سٹی جو ہے نا وہ بلکل والد سٹی تھا شوٹا سٹی تھا جیروشلم کے بارے میں کہتے ہیں یہ بڑا لکی شہر ہے جی اتنے یہاں پہ مذہب نکلے ہیں لیکن کہتے ہیں کوئی یہ درجن و مرتبہ اس پہ قبضہ ہوا ہے اور دو دفعہ تو کہتے ہیں کہ یہ بلکل تباہ ہو چکا ہے اتنی دفعہ اس پہ درجن و مرتبہ اس پہ اٹیک ہوئے ہیں درجن و مرتبہ یہ فتح ہوا ہے درجن و مرتبہ اس کا محاصرہ ہوا ہے تو درجن و مرتبہ پچاس پچاس دفعہ اس پہ غالباً کوئی اٹیک ہو چکا ہے پچاس یا چون دفعہ اس پہ اس کو فتح کیا گیا ہے اور اتنی دفعہ اس کو جو نا محاصرہ اس کا کیا گیا ہے تو یہ ایسا شہر دنیا میں شاید کوئی بھی نہ ملے آپ کو جیروشلم یہ ایسا شہر ہے اتنا امپورٹنٹ ہے سارے مذہب مذہب کے لیے امپورٹنٹ ہے جو میجر جو ریلیجن دن دنیا کے ٹھیک ہے جی آگے چل گئے ہم کچھ چیزیں اور دیکھتے ہیں یہ کچھ جو نا ریفیجیز کی پوزیشن میں بتاییو یہ آج بھی ریفیجیز کی پوزیشن ہے اس میں سارے ریفیجیز وہ ہیں جو مسلمان ہیں آپ اس میں دیکھ لیں کہ مسلمان اپنے ہی کنٹری میں جو پیلسٹینین ہیں وہ اپنی ہی ٹیرٹری میں ریفیجیز نہیں اسرائیل کیا جو ڈیمارکٹڈ ایریا اس میں کوئی ریفیجی نہیں یہ سارے ریفیجیز وہ ہیں جو اس اس ایریا سے اسرائیل کی ایریا سے بھاگے ہیں وہ سات لاکھ جیسے ہم نے پہلے شو کیا تھا فورٹی ایٹ میں لوگ بھاگے ہیں کیونکہ وائلنس تھا سارے لوگ لڑ نہیں سکتے فیملیز کو نہیں رکھا جا سکتا یہ سارا ایریا اسرائیل کے بھاگے ہیں اس میں کوئی ریفیجی سیٹلمنٹ نہیں ابھی یہ لیٹسٹ سٹیٹسٹکس ہیں اور اس کے مطابق فور پوائنٹ فور میلین ریجسٹرڈ ریفیجیز ہیں پیلیسٹینین جو ہے ٹھیک ہے اور ففٹی ایٹ کے قریب ان کے رگگنائز کیمپس ہیں اور ان میں تیرہ لاکھ کے قریب لوگ رہتے ہیں باقی لوگ ادھر ادھر بھاگے ہوئے ہیں پتہ نہیں وہ کہاں رہتے ہیں کیا کرتے ہیں لیکن ان کی زیادہ کنسنٹریشن جو ہے وہ یہ غزہ سٹیٹ کے اندر یہ بلو کلر کے جو ڈاٹس ہیں یہ ان کی کیمپس ہیں اس کے علاوہ ویسٹ بینک کے اندر ان کے کیمپس ہیں ٹھیک ہے جارڈن میں ان کے کیمپس ہیں لیکن جارڈن والے جو ہے نا وہ اتنے اچھے نہیں ہیں ان ریفیجیز کے ساتھ ریلیجیس ریزنز کی وضع سے بھی لوگ آباد نہیں ہوئے ایجپٹ والوں نے بھی نہیں انہیں آباد انہیں دیا ریفیجیز کو لیکن وہاں پہ ایک ڈیزرٹ تھا سنائی پیننسولہ میں وہ رہ نہیں سکتے تھے کیونکہ لوگ انہی ایریاز میں یعنی کہ ریفیجیز نے اگر جانا بھی ہو تو وہیں جاتے ہیں جہاں تھوڑا سا چلو زندگی اوزار تو سکے یہ جو لبنان کے ایریاز ہیں جو نظر آ رہے ہیں ان میں اچھا ہے یہ لبنان تھوڑا بہت اگریکلچر بھی ہے لوگوں کو گزارہ ہوتا رہا ہے اور جارڈن میں یہ ریفیجیز کی پوزیشن ہے یہ لیٹس پوزیشن ہے ریفیجیز کی ابھی بھی یہ حالت ہے اور ابھی بھی یہ پاہے رہنگی مسلمانوں اپنے گھر سے یہ نکال دیا جو سکسٹی سیبن کی وار جو چلی تھی اب یہ سٹیڈیسٹکس ہم دیکھنے کے بعد وہ وہ ختم ہوئی جی یونیٹر نیشن سیکیورٹی کانسل کی سکس ڈیز وار جو تھی سکس ڈی سیون کی یہ انہوں نے ریزولیشن باز کی یہ بہت مشہور جو نا ریزولیشن ہے اس کو ٹو فور ٹو کہتے ہیں ٹھیک ہے انہوں نے کہا جی جتنی بھی آپ نے ٹیرٹری پہ قبضہ کیا ہے جو آپ نے سنائے پیننسل آپ نے ویسٹ بینک پہ کیا آپ نے گولان ہائٹس پہ کیا آپ جو بھی قبضہ کیا آپ اس کو چھوڑیں یونیٹر نیشن سیکیورٹی کانسل نے کیا ٹھیک ہے اور اکنالج کریں ایک دوسرے کی سوریانیٹی کو ٹھیک ہے اور اس کے یہ بھی ہے جی کہ رکاگنائز بانٹریز جو ہے اس میں آپ رہیں گے تو وہاں پہ پیس بھی ہوگا سیکیورٹی بھی ہوگی اب اس کے بعد ساری جو فیوچر ڈسکشن ہے جو ساری ہسٹری ہے اس ایشو کی وہ سکسٹی سیون وار کے جو کانسیکنسیز ہیں ان کے اردگردی ریبولو کرتی ہے بس یہ کہا جاتا ہے جی اسرائیل جو اگر پیس چاہتا ہے تو یہ جو انا زمین جس پہ قبضہ کیا وہ دے ٹھیک ہے جو جو ٹیورٹریز اس نے نیکس کی وہ دے پھر یہ ہوگا ہوا بھی ایسے ہی ہے اسرائیل کا جس کے ساتھ بھی پیس ہوا ہے اسے جھگہ دینی پڑی ہے لینڈ فر پیس جس پہ اس نے قبضہ دیا تھا ٹھیک ہے جی یہ جنگ ختم ہو گئی کیونکہ ویسٹ بینگ میں اسرائیل کا قبضہ تھا تو جو وہاں پہ پیلو تھی وہ بھاگ کے چلیئی تھی جارڈن میں اب جارڈن میں جو گورنمنٹ تھی وہ اتنی یعنی کہ فیور نہیں کر رہی تھی پیلسٹینگین لوگوں کو سیکلور تھی منرکی تھی کینگ حسین کی اور اس منرکی میں جو ہے وہ پنگا کرتے رہتے تھے انہوں نے اس کینگ حسین پہ بھی عملہ کرنے کی کوشش کی اور وہاں پہ وائلنٹ ایکٹیوٹیز کافی چل رہی تھی جن کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کو مارشلہ لگانا پڑا اور پی ایلو جو ہے نا اس کو اور یہ جو جنرل زیہولک صاحب ہیں ہمارے وہ اسی جنگ میں جو گئے تھے لڑنے اس وقت ہی شاید برگڑی رہوا کرتے تھے وہ جارڈن میں پاکستان کی طرف سے مدد کرنے گئے تھے تاکہ پی ایلو سے وہ لڑائی لڑ لیں ٹھیک ہے جی عرب لیگ اس میں آئی جمال عبدالناصر صاحب جو تھے وہ بڑے ہیرو تھے وہ 56 کے بعد جب انہوں نے سویز کنال کو نیشنلائز کیا اس وقت سے ہی ہیرو بن چکے تھے اور پین عربیزم جو ہے نا ان کا موٹو تھا اس کے وہ بنی تھے اور نشان تھے وہ جو ہے نا انہوں نے انٹیفیرنس کی تو انہوں نے کہا یار یہ ختم کرو اور اللہ چھوڑو یہ سارا تو پھر ان ایگریمنٹ کے دیت پی ایلو کو لبنان میں موگ کرا دیا یہ لبنان میں چلی گی پی ایلو پیلسٹین ان لیبریشن اورگنیزیشن کے لوگ اس کا ہیڈکوٹر گو چلا گیا وہ سکون ہو گیا لیکن اسی مہینے کہتے ہیں جمال عبدالناصر فوت ہو گیا یہ سپٹمبر میں ہوئے تھا نائنٹین سیمنٹی تو اسی مہینے میں جمال عبدالناصر ہارٹ اٹیک سے فوت ہو گئی مسلمان آپس میں لڑ رہے تھے یہ اس سٹیج پر تو آگے چل کے دیکھتے ہیں یہ مسلمان کیا کرتے ہیں اب یہ سٹیج آگی ہے کہ مسلمانوں کے پاس ریسورسز بھی آگئے ہیں اور یہ پیل لو وہاں چلے گی یہ پیس ہو گیا ہے جارڈن سیریہ ایجیپٹ سعودی اریویہ اور یہ سارے لوگ جو ہے نا وہ سر جوڑ کے بیٹھے اور انہوں نے جو ہے آئل بھی آگیا تھا عرب دنیا میں اس وقت تو یہ پیٹر اور ڈالرک بھی آ رہے تھے انہوں نے جو ہے نا پھر کہا گیا اب اس کو سبق سکھاتے ہیں جو بھی ہماری زمینیں ایجیپٹ والوں کو خیال تھا کہ ہماری زمینیں قبضے میں کی ہوئیں یہ سنائے پیننسل سارا قبضے میں کیا ہوا ہے اور سیریہ والوں کو خیال تھا ہماری گولان ہائٹس لے لیں گے باقی مسلمانوں کا بھی خیال تھا عرب ہیں عرب کے لیے لڑیں گے ہم میں ایک عرب ہیں تو عرب برب کے لیے لڑیں گے وہ نہ نہ کہا جی ہم جو نہ وہ تیل بند کر دیں گے سعودی اریبیا والے یملا اور اس کو جو ہے نا کپور ان کا مہینہ ہے جیوس کا جو روزوں کا مہینہ ہے جو روزوں کا مہینے شروع ہوتا ہے نا اس کا پہلا دن تھا یوم کپور مسلمان اس کو یوم رمضان یوم رمضان کہتے ہیں اور انٹرنیشنلی ویسے ہی ہے یوم کپور کے صاحب سے رکر نائز کیا جاتا ہے انینٹین سیونٹی تھری میں ان کے درمیان جی وہ اور ہو گئی شروع ہو گئی اس میں سب سے پہلے جو ہے انٹری ماری ایجپٹ نے ٹھیک ہے جی ایجپٹ جو اسرائیلی سیٹلمنٹ تھی سنائے پیننسلہ کے اندر اس پہ اٹیک کیا کیونکہ یہ سنائے پیننسلہ ان کا ایریا تھا ادھر سے جو گولان ہائٹس پہ اٹیک ہو گیا سیریہ کی طرف سے بلیک لائنز شو کر رہی ہیں آپ انہیں در آ رہی ہوں گی کیونکہ میجر تو یہی لوگ تھے نا جی جی دیکھیں یہ عملہ ہو گیا سارے عرب اس میں اکھٹے ہیں کانفریٹ کے اندر ٹھیک ہے یہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی یہ دیکھیں یہاں سے گولان آئٹس پہ کیا چکر میں یہ ہیں کہ اپنے اپنے ایریاز کو جو وہاں گزار کرا لیں لیکن ہوتا کیا ہے یہ دیکھتے ہیں جی اسرائیل چھوٹا سا ملک کیا کیا انہوں نے اس جنگ میں بھی یونائٹر سٹیٹس نے اسرائیل کی مدد کی تین مہینے یہ جاری لئی گی ٹھیک ہے اور اس جنگ کو تین ہفتے جاری رہے اس جنگ کو جلد اختتام میں جو میجر رول تھا وہ یونائٹر سٹیٹس کا اور رشیہ کا تھا کیونکہ وہ دونوں ایک گسرے کے بہت قریب آگئے جب ان کا اسلحہ دونوں کا آمنے سامنے استعمال ہونا شروع ہوا تو وہ کولڈ وار کا بڑا کرٹیکل پیریڈ تھا نائنٹین سکسٹی ٹو کے بعد کیوبن میں زائل کرائیسز کے بعد انہوں نے کہا یہ اس کو ختم کریں ایسا نہ ہو کہ یہ کانفرک کی کچھ صورت کچھ شکل اور ہی بن جائے تو جی کیا ہوا جی ultimately انہوں نے اسرائیل نے بھگا دیا ان کو ایجپٹشن جو تھے ان کو ادھر بھگا دیا اسرائیل کو بھگا دیا ان کو ویڈڑا کرنا پڑا without کوئی اپنا ایریا واپس لیئے ہوئے ٹھیک ہے لیکن اس سے کچھ تھوڑا سا ایک فرق ہوا ہے کہ اسرائیل کو بھی کافی نقصان ہوا نہیں یوم کپور جو ہے وہ وہ کہتے ہوں گے لیکن ان کے روزوں کا مہینہ ہے یوم کپور جو ہے نا ان کے وہ اپنا یعنی کے روزوں کا مہینہ کو نام دیتی ہیں شاید اگر اس کی کوئی اور انٹمالوجی ہے تو وہ بھی دیکھ لیتے ہیں یہ جی اس میں گین تو نہیں ہوا کوئی لیکن اسرائیل کو پتا چل گیا کہ یہ بڑا سٹریڈیجی کے لیے انہوں نے حملہ کیا ادھر سے سنائے پیننسلہ بھی کیا ہے ادھر سے گولان آئٹس پہ کر دیا ہے اور اس میں نقصان بھی ہوا ان کا ان کا بھی ریالیزیشن ہوئی کہ یہ چیز جو ہے اس وار کے بعد بیسیکلی کنسنسز جو بنا اسرائیلی لوگ جو جویش جویش کمیونٹی ان کے درمیان بنا بھائی جی اب اتنے سارے یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان سے بات کرنی پڑے گی لڑائی سے ہتھیاروں سے ہم نہ تو قبضہ کنٹینیوز رکھ سکتے ہیں اور نہ ہم یہاں پیسٹ سے رہ سکتے ہیں جیسے جیسے چینجز آ رہی تھیں ویپن کے ٹکنالوجی میں میزائلز آ رہے تھے چھوٹے چھوٹے ان سے بھی ان کو ڈسٹربنسی تو انہوں نے جو منٹلی ہوتا ہے ایک نیشن پرپیر ہو جاتی ہے جیسے ہم لوگ جو ہیں وہ کافی عرصہ طالبان کو بہت سمپتھائیزی یہاں پہ کہا جاتا ہے کہ تھے بالکل تھے یہاں پہ لیکن ایک وقت ایسا آیا ہے کہ جب ہم نے سمجھا سوچا کہ یہ لوگ ہمارے لئے اچھے نہیں ہمیں ان کے خلاف لڑنا ہوگا پھر ساری لوگ انہیں مجارٹی نے جو ساتھ دیا اسی طرح جو جیوس تھے اسرائیل کے انہوں نے اس پوائنٹ آف ٹائم پہ یعنی کہ یہ نائنٹین سیمنڈی تری کی ہمیں کپور وار جو ہے اس پہ انہوں نے کہا جی کہ اب ہمیں اس کے خطام کے بعد ہمیں باتچیت کرنی ہوگی یہ مسئلہ باتچیت سے یا لوگا آگے باتچیت بھی پھر ہوتی ہے آگے کیسے باتچیت ہوتی ہے وہ دیکھتے ہیں سب سے پہلے جی عرب لیگ یہ نے پیلو کو بدا دیا جی پیلو جو ہے نا یہ ارگنیزیشن پورے کی نمائندہ جماعت ہے جو بھی پیلسٹائن کا ایشو ہوگا اس کی اس کی نمائندگی انٹرنیشنل فورمز پہ اگر کوئی باتچیت کہیں پہ ہونی ہے تو یہ پیلو نے کرنی ہے پیلو کے لوگ بیٹھیں گے اس میں پیلو کی نمائندگی ہوگی اب بات آگے جی باتچیت پہ باتچیت چل رہی ہے تو سب سے پہلی باتچیت کیا ہو جی سب سے پہلے جو ہے ایجپٹ اور اسرائیل کے درمیان باتچیت ہوتی ہے ٹھیک ہے جی یہ کیمپ ڈیورڈ ایک جگہ ہے وہاں پہ یہ ان کے درمیان معاہدہ ہوا ہے باتچیت ہوئی ہے اور اس کے بعد ایک ٹی ٹی سائن ہوئی ہے پیس ٹی ٹی اس میں انور سادات جو ہیں انہوں نے ایجپٹ کو ریپریزنٹ کیا ہے منچم جو ہیں منچم بیگن جو ہیں انہوں نے اسرائیل کو ریپریزنٹ کیا ہے اور جیمی کارٹر جو نا وہ اس کو ہوسٹ کر رہے تھی یونائٹر سٹیٹس کے جو پریزیڈنٹ ہے ٹھیک ہے جی اس میں ڈیسائیڈ کیا ہوگا جی باتچیت ہوئی جی یہ لڑے نا پس مسئلے کو جو نا وہ حل کرتے ہیں اسرائیل نے کہا ٹھیک ہے جی آپ سنایے پیننسول آپ کا تھا ہم واپس دیتے ہیں ٹھیک ہے جی لینڈ فر پیس ہوگیا جی موبیلیزیشن جو نا نارمیلیزیشن کریں ریلیشنز کی ایجیپٹ نے کہا جی بدلے میں ہم آپ کو مانتے ہیں آپ ایک مولک ہے سٹیٹ آف اسرائیل کو سب سے پہلے ایجیپٹ نے ریکنائز کیا ٹھیک ہے اس پہ سارے عربوں کو بہت غصہ آیا کہ بھائی ہم لڑ رہے ہیں ہم نے تو تھری نوز پاس کیے تھے نو پیس بھی دیس رائیل نو نیگوشیشن ویڈ اسرائیل نو ریکنیشن اور آپ نے یہ کیا عربوں نے اس کو نکال دیا ایجیپٹ کو اپنے کیمپ سے باہر نکال دیا ٹھیک ہے انور سادات جو ہے وہ حالانکہ اس نے یہ اچھا اس کا ڈیپلومیٹک انیشیٹیب تھا اپنا اتنا بڑا ایریہ اس نے واپس لیا صرف میر اتنی بات سے کہ اس نے ریکنائز کیا اس کو اسرائیل کو اس کے خلاف ڈومیسٹک فرنٹ بہت زیادہ لوگوں میں اس سے کی لہر پائی گئی اور یہی ہوا ایک دفعہ ایک دن جو ہے وہ ایجیپٹشن آرمی کے دو دن فوجیے نے حملہ کیا اور انہوں نے ایٹی ون میں نانور سادات کو اسیسنیٹ کر دیا اور کہا یہ جاتا ہے کہ یہ جو اسیسنس تھے یہ موٹیویٹڈ تھے ان کو جن لوگوں نے موٹیویٹڈ کیا لیٹر آن انہی لوگوں نے کا جو لنک ہے بیسیکلی اس کانفرک کے ساتھ جڑا ہوا ہے یہ سارے القاعدہ میں عرب بائن عرب کس وجہ سے ایک مختلف ممالک کے ایک ساتھ جمع ہوئے کیا نظریات تھے کن چیزوں نے موٹیویٹ کیا ان میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ لوگ ان لوگوں نے یعنی کہ ان کو ایکسپلائٹ کیا لوگوں کو اور انور سادات کی کلنگ میں یہ لوگ انوال تھے لیکن اس وقت تو شاید ان کا نام القاعدہ نہ ہو یہ اس نظریات سے تعلق رکھنے والی لوگوں کا لیکن لیٹران جو ہے وہ اس صورتحال میں چلے گئے یہ جی سیونٹی ایٹ میں کیمپ ڈیویڈ آکارڈ ہوگا کیمپ اس کے بعد اگلے سال پیس ٹریٹی ہوئی اور اسرائیل نے اسرائیل نے ایجپٹ کے مسئلے حل کر دی بات ختم ہی ہو جی اب بات یہ تھی کہ اسرائیل سے ریکنگنیشن مل گی اس کو اور مسئلہ بھی کوئی نہیں تھا لیکن لبنان جو ہے نا وہاں سے مسئلے تھے جی وہ جو نورتن پارٹ ہے اسرائیل کا جو لبنان کے ساتھ لگتا ہے وہاں پہ ایک تنظیم تھی حضب اللہ جو کہ آج بھی ہے وہ راکٹ چھوڑتی تھی نورتن اسرائیلی ایریاز میں گراتی تھی وہاں پہ لوگوں کو بہت زیادہ کیجولٹیز ہوتی تھی ولنربل رہتا تھا وہ ایریہ اور اسرائیل کی مجبوری بن گی انہوں نے لبنان پہ اٹیک کر لیا اٹیک میں انہوں نے سب سے پہلے ایک سیکیورٹی زون قائم کیا لبنان کے اندر یہ ایک ایریہ میں کیا یہ ایریہ انہوں نے چھوڑا نہیں کافی عرصہ اس پہ انہوں نے سیکیورٹی زون قائم کیا اور بہت ساری عبادیاں ان پہ انہوں نے بام گرائے حضب اللہ جو ہے اس کو انہوں نے وہاں سے نکال پھینکا ٹھیک ہے اور یاسر الفاظ جو ہیں وہاں پہ سٹیشن تھے پی اللہ کے جو رہنمار تھے جو جارڈن سے نکالے گئے تھے ان کو بھی بھاگنا پڑا وہاں سے وہ تنوزیہ میں جا کے سیٹل ہوئے ٹھیک ہے اس میں کہتے ہیں کہ جو کرسٹینز ہیں لبنان کے ان لوگوں نے اسرائیلیوں کی مدد کی اور ریفیجی کیمپس تھے شٹیلہ اور سابرہ کے اندر یہ لبنان کے اندر جو ہے نا اسرائیلی بارڈر سے تھوڑی اسی دور واقعہ سیٹلمنٹ سے ریفیجی کیمپس یہاں پہ دو ہزار کے قریب جو لوگ نا انعام جو تھے وہ ملیشیا نے مار دیے کرسٹین الزام تو یہ لگاتے ہیں کہ کرسٹین ملیشیا نے مار دیے سارے لیکن اس میں اسرائیلیوں کی عشیر بات ضرور تھی اور اس میں اسرائیلی لوگ ہوں گے اور اس اس واقعہ کے اندر ایک لیٹر آن اسرائیل کے جو نا پرائم نیسٹری بھی بنے ان کا نام ہے ایریل شہرون ان کا بھی الزام آتا ہے کہ وہ اس وقت اس اریا کو مانیٹر کر رہے تھے اور وہ جو انہیں انڈیریکٹی اس سانیہ کے اندر انڈیوالو ٹھیک ہے یہ ایریل شہرون کا نام بھی نیچے لکھا وہ جی اس وقت انہوں نے یعنی یا ان کو روکا نہیں اس کو کوئی ویسے ابجیکٹ نہیں کرتا سارے ہی مانتے ہیں ایریل شہرون جو جیسے موڈی نے گجرات میں جیسے انسیلینٹس ہوئے اسی طرح کہا جاتا کہ ایریل شہرون جو ہے اس وقت ان کو روک سکتا تھا جو انعام لوگوں پہ رفیجیز پہ جو اٹیک ہوئا تھا ٹھیک ہے جی اب انیس سو پچاسی تک ایریا جو ہے نا انہوں نے جو لبنان پہ قبضہ کیا تھا جس ایریا پہ جن جن ایریاز پہ قبضہ کیا تھا اسرائیل نے وگیٹ کر دیا لیکن اکوپائیٹ ٹیرٹریز میں جو سیکیورٹی زون تھا نا اس کو نہیں وگیٹ کیا ٹھیک ہے جی جس پہ وہ بسیکلی مقصد ان کا یہی تھا کہ یہ دوبارہ ایسا نہ ہوگی یہ دوبارہ نوردن ٹیرٹری نوردن اسرائیلی ایریاز پہ یہ حملہ شروع کرنا کرنا شروع کر دیں اپنی سیکیورٹی کا انٹیکٹ رکھنے کے لئے اب یہ لوکل جو ارگنیزیشنز ہیں ان کی خاص طور پر جو حماس ہیں غزہ سٹیپ کے اندر انہوں نے ایک چھوٹی سی ایک مومنٹ شروع کی جو لیٹر ان لیٹر آن جو ہنے خود پاپولیریٹی گین کر گئی اس کو انتفادہ کہتے ہیں اس کا مطلب ہے اپرائزنگ ارابک میں اس میں یہ ہوتا تھا کہ اسرائیلی جو ہے اسرائیلی فوجیوں کو یا اسرائیلی ریپریزنٹیپ سے ان پتھروں سے مارتے تھے جو پلسٹینین یوت کے لوگ لڑکے جو تھے اور غلیلیں جو ہوتی ہیں وہ استعمال کرتے تھے اور یہ قبضے کے خلاف تھا جو قبضہ انہوں نے کیا ہوتا ویسک بینک میں غزہ میں کیا ہوتا یہ اکثر ٹی وی کے اندر فوٹیجز ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہے لوگ پتھر برسا رہے ہیں ٹینک ان کے کھڑے ہوئے ہیں اور وہ بندوقی لے کے کھڑے ہوئے ہیں پتھروں سے بچ رہے ہیں اکثر ٹی وی میں یہ فوٹیج بھی دکھا دیتے ہیں جویش کمیونٹی کو یہاں جی اس ایشو سے پھر یہ احساس ہوا جی کہ یہ بات چیز جو ہے وہ دوسرے ممالک سے تو ہم کری رہے ہیں ہمیں اب جویش کمیونٹی کو اسرائیلیوں سے پلسٹینین سے بھی نقصان بھی پہنچا رہے ہیں اتنا یہ تنگ آئے ہوئے ہیں کہ پتھروں سے لڑ رہے ہیں بندوقوں کے ٹینکوں کے سامنے پتھروں سے لڑ رہے ہیں تو یہ لوگ بہت زیادہ ان کا جو ہے نا وہ سبر کے پہمانہ لبریز ہو چکا ہے ٹھیک ہے یہ کافی دیر اس کا ڈیوریشن کافی لمبا ہے جی یہ چلتی رہی اور اس کا بینیفٹ بھی ہوئے اس کے بعد پھر جو ہے نا سلمانوں کے مختلف دھڑے تھے وہ لوگ پیلو کے سائے تلیجمہ ہوئے ہم لڑ رہے ہیں لڑتے وقت ہمیں کھٹے ہونا چاہیے یہ یہ جی پاکستان نے تو اسرائیل وہ آج تک نہیں رکھنا اس کیا لیکن اسرائیل کو اس پلسٹینی اندر نے رکھنا اس کا لیت اندر ٹھیک ہے یہ کیونکہ تھوڑا سا موڈریٹ تھا اور یاسر عرفات اس نے کنڈین کیا کہ وائلنس نہیں ہونے چاہیے اور اس کو ریکنیز کر لیا اسرائیل کو اس لیے یونائٹڈ سٹیٹس جو ہے نا وہ جو ڈینای کرتی آ رہی تھی پیلو سے بات چیز نہیں کرتی تھی یونائٹڈ سٹیٹس نے کہا جی پیلو ایک رسپانسیبل تنظیم ہے ان کے لوگوں سے جو ہے نا بات چیز کرنی چاہیے ٹھیک ہے اور اسی کی بات چیز کے نتیجے میں جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے جس کے پاس ویسٹ بینک کا کنٹرول تھا انہوں نے ویسٹ بینک ویکیٹ کر دیا اس پہ جی آ جائیں جو پیلو کے لوگ ہیں یا پیلسٹینین جو لوگ ہیں اس سے اپنا قبضہ کر لیں اپنے ٹیرٹری کو سنبھالیں جی ٹھیک ہے اسی طرح جو ہے نا اسی سال میں یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی نے کہا یہ سیریہ کا علاقہ قبضے میں کیا گولان یہ سیریہ کا علاقہ ہی ہے اور یہ اس کو چھوڑ دینا چاہیے ابھی تک یہ چلی آ رہی ریزولوشن لیکن یہ کہ اس پہ کوئی عمل درامت نہیں ہوا اس کے علاوہ جو مزید ایریاز ہیں لبنان کے ہیں یا جو گولانز کی ایریاز ہیں ان میں کیونکہ منڈرل رسورسز بھی تھے تو انہوں نے آپ کو پتہ کشمیر بھی پاس ہوئی پڑی اس کی جو ہے ڈبلومیٹک سہی نہیں فگنسیا بات چیت میں اس کا اظہار کر سکتے ہیں اب یہ دیکھیں کہ ایجپٹ جو بات چیت کر رہا تھا جس نے کیمپ ڈیویڈ ایکارڈ کیا تھا سنائے پیننسل ابھی واپس لے لیا تھا اب وہ نئی جو بات چیت ہو رہی ہے دس گیارہ بارہ سال بار شروع ہو رہی ہے اس کے اندر جوڈن بھی آیا ہے لبنان بھی آیا اور اس میں ایجپٹ نے یہ غلط لکھ دیا جی ایجپٹ اس میں اندر لکھا ہوا ہے ایجپٹ اس میں نہیں ہے سارے سٹیکھولڈر اس میں بیٹھے اس میں میں کریکشن بھی کر دوں گا اس میں ایجپٹ کے علاوہ سارے بیٹھے بات چیت کیجئی بات آگے بڑھنی چاہیے اس کا حل بھی کوئی نکالنا چاہیے اسی وجہ سے جو آگے نیگوشیشنز ہوئی ہیں اور آسلو جو نا اکورڈز دی ہوئے ان کے اسرائیل کی اور پیلسٹائن کے جو ہے وہ سیکرٹ ڈیلیگریٹ سے جو آسلو میں ملتے رہی ہیں بات چیت انہوں نے کی یہ اور پھر انہوں نے ڈیکلیریشن سائن کی ہیں اکورڈ سائن کی ہیں اور یاسر ارفات اور ریبن جو ہے یہ ریبن بھی لیٹر ہون شاید اس کا بھی مڈر ہو گیا تھا یہ اسرائیلی پرائیم نیسٹر تھا انہوں نے ڈیکلیریشن اور پرنسپلز کی یونائیٹر سٹیٹس میں اسرائیل نے اس کے بدلے میں پیلسٹینین لیبریشن اور ارگنیزیشن کو تسلیم کیا ٹھیک ہے انہوں نے ان کو تسلیم کر لیا انہوں نے اب دونوں پارٹیز نے ایک دوسرے کو تسلیم کر لیا ٹھیک ہے جی اور پیل اے نے جناب پیلو نے کہا جی جناب جو ہم اب یہ میجر شفٹ ہے جی پہلے تک تو یہ کہتے رہے تھے کہ ہم جو یون جنرل اسمبلی والا ہے نا پیٹیشن پلین اس پہ وہ ہم چاہتے ہیں اور اب سارے یہ کہتے رہے ہیں لیکن اب اس اکارڈ میں آکے انہوں نے یہ کہا پیلو گیوپ کلیمز آف اسرائیلی ٹیرٹریز اککوپائیڈ بیفور سکسٹی سیون وار انہوں نے کہا جی سکسٹی سیون کے بعد جو ٹیرٹریز آپ نے اککوپائی یہ نا ہمیں وہ واپس چاہیے اس سے پہلے جو آپ نے فورٹی ایڈ میں جس پہ قبضہ کر لیا تھا وہ نہیں چاہیے اور بس یہ سیکسیسفل نگوشیشن تھی ہوا یہ کہ انتفادہ جو ہے وہ ایٹی سیون میں جو شروع ہوئی تھی وہ ختم ہو گئی ٹھیک ہے پیلو نے ویسٹ بینک میں اور غزہ سٹیپ میں اپنے امنا کنٹرول سمال لیا اور اس جو ڈیپلومیڈک جنگچر پہ ہوا یہ کہ کہتے ہیں ایگزیسٹنشل نیچر جو تھی جو پرسپیکٹیو تھا کانفرکٹ کا وہ ختم ہو گیا دوسرے ایک دوسرے نے یہ دونوں جو پارٹیز ہیں مین ان دونوں نے ایک دوسرے کی حقیقت کو ایک دوسرے کی وجود کو مان لیا لہذا جو ایگزیسٹنشل ایشو تھا جو کانفرکٹ کے اندر کہ یہ تم نہیں یا میں نہیں وہ چیز ختم ہو چکی تھی اب یہ تھا کہ اب مل کے رہنا ہے اب جو بھی پلان ہوگا وہ جو ہے یہ ہی ہوگا کہ دونوں سٹیٹس دنیا کے نیچرے پر رہیں گی اسی کے بعد یہ کیرو ایگریمنٹ ہوا ہے اس میں جو ہے اسرائیل نے جو ملٹری ویڈراؤ کی اپنی غزہ کا ایک غزہ کے قریب ایک ٹاؤن ہے جریکو جریکو اس کو کہہ لیں اس سے انہوں نے جناب جو ہے نا وہ اپنی کنٹرول ہٹا لیا ٹھیک ہے اور عرفات صاحب جو تنوزیہ میں سیٹل تھے وہ واپس آگے غزہ میں بڑا ہسٹوریک قسم کا ان کا جو ہے وہ ہوا تھا استقبال جارڈن اور اسرائیل کی ایک پیس ٹریٹی ہو گئی لگائی تو ویسے اتنی خاص نہیں تھی لیکن یہ کہ سکسٹی سیون کے بعد ان کے ریلیشنز دونوں کے ختم ہو گئے تھے لہٰذا سکسٹی سیون کے بعد فرس ٹائم نائنٹی نائنٹی فور میں جارڈن کی اور اسرائیل کی جو ہے وہ ریلیشنز آپ بس میں ریسٹور ہو گئے ڈبلولمائٹک ریلیشنز یہ کچھ اور ایگریمنٹس ہی ایسے چھوٹے چھوٹے کئی ایگریمنٹس ہوئے ہیں یہ تب ہے ایگریمنٹ میں آپ کے سامنے ڈسپلی کر رہا ہوں یہ عرفات اور ریبن کے درمیان تھا جس میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ابھی یہ سکسٹی پرسنٹ آپ نے واپس کیا میرے یا مزید ہمیں دیں پی ایل لوگ کا جو سیلف رول ہے اس کی ایکسپنشن کی جائے اور اسی سال جو نا وہ ریبن کیونکہ مان گیا تھا تو اس کی اسیسینیشن بھی ہوگی کیونکہ ادھر بھی ایکسٹریمس تھے جس طرح ہمارے انور صادات کو مارا گیا کیونکہ اس نے سٹیٹ آف اسریل کو ریکنائز کیا اسی طرح جیوس کے بھی ایکسٹریمس تھے انہوں نے جو نا ریبن کہا گئی یہ تو سیلف رول انہیں دینا چاہتا ہم تو ایک زمین کا ٹکڑہ نہیں دینا چاہتے خیر وہ اس کی اسیسینیشن ہوگی شیمون پیریز جو نا یہ نئے پرائم نیسٹر بن گئے اسریل تھی اب حماس جو تنظیم تھی جو اس میں موجود تھی غازہ سٹیپ میں انہوں نے یہ کیونکہ ایکسٹریمس تھی تھوڑی سی نیشنل بھی ہے ابھی بھی ہے انہوں نے اسریلی 57 اسریلی لوگوں کو مارا 96 میں ریلیشن میں جو نا بڑا دھچکا آیا کیونکہ اس وقت نیگوشیشنز چل رہی تھی سیریا کی اور اسریل کی گولان ہائٹس کے متعلقی باتیں ہو رہی تھیں لیکن انہوں نے جو نا کینسل کر دی کیونکہ ڈومیسٹک پریشر کی وجہ سے انہوں نے کہا جی کوئی ڈسکشن نہیں ہوگی آپ سب لوگ ایک ہی ہیں حماس بھی آپ ہی ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے جاں گے دیکھتے ہیں کیا ہوا حماس کے بارے میں ایک دو لائنیں دیکھیں یہ ایک پلٹیکل گروپ ہے اسلامی پلٹیکل گروپ 1988 میں انتفادہ کے بعد یہ قائم ہوا ہے اور یہ اسرائیل کو اسرائیل کے آئیڈیا کو یہ ریجٹ کرتا ہے جیتنا اس کے بعد پیس پروسس چلا ہے جس میں جو عرفات نے چلایا ہے کیونکہ عرفات الفتہ کا ہے اس کو انہوں نے جو ہے نا وہ ماننے سے انکار کرتے ہیں یہ ٹھیک ہے یہ ایک نک نیم ہے اور یہ کہتے ہیں یہ عرب میں اس کا مطلب ہے زیل ٹھیک ہے اور یہ اب کچھ اس میں تھوڑی تبدیلی آئی ہے یعنی کہ اس کا وہ ایکسٹریمیسٹ سٹانس نہیں ہے جیسے ہمارے ایکسٹریمیسٹ ہوتے ہیں بیسے ایکسٹریمیسٹ نہیں ہے ہمارے جو مولوی ہوتے ہیں غزہ کی جو عبادی ہے 99% غزہ کی عبادی لیٹریر ہے لیٹریسی ریٹ غزہ کے اندر وہ 99% ہے 1% کا بھی انہوں نے مارجن دیا ہوئے شاید کوئی سپیشل چائلڈ وہ جو ہے نا شاید پڑے لکھے نہ ہو اتنے پڑے لکھے لوگ ہیں سارے ہمارے جیسے نہیں ہمارے جیسے ملک میں مولوی ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی غزہ میں حماس جو ہے وہ آلدھو یہ 88 میں بنی ہے لیکن یہ پلٹیکلی کوئی اس کی وہ نہیں تھی یعنی کہ اس کے پاس کوئی چیز نہیں تھی کوئی اختیار نہیں تھا لیکن 2007 سے یہ غزہ سٹک پہ اس کا رول ہے الیکشن کے تو مانا جاتا یہ اس نے بھی اپنی بات منوالی کچھ لوگ ایکسٹریمس بھی ہوں گے آگے دیکھتے ہیں یہ ہم کیا ہوگا 96 میں جو ہے نا الیکشن جیت گئے یہ لکڑ پارٹی ٹھیک ہے یہ بینجمن نیٹن یہو نئے پرائم نیسٹر بن گئے ہیں شیمون صاحب کو انہوں نے ہرا دیا ہے اس میں دوبارہ کلیش ہوئے ہیں جی کہتے ہیں جی کہ 61 عربز اور 15 اسرائیلی جو انہیں مر گئے ہیں کوئی یورشلم کے اندر کوئی سائٹ تھی اس کے اوپر کوئی مسئلہ تھا یا اس پہ دونوں پارٹیز کا ویسے کلیم تھا لیکن ان پہ انہوں نے اپنا اسرائیلیز نے کوئی پیش قدمی کی تو مسلمانوں نے جو ہے اس پہ اپنا ریاکشن دیا وائلنس ہوا تو اس میں لوگ مارے گئے اتنے سارے ٹھیک ہے جی لیکن پیس پروسس جو چل رہا تھا اس میں جیسے پہلے سکسٹی پرسن ایریہ دیا تھا اس کا غزہ کا اس طرح ویسٹ بینک میں جو کچھ ٹاؤن تھا ایک ہیبرون ایک ٹاؤن ہے یہ اس کا کچھ حصہ جو انہوں نے ایٹی پرسن کنٹرول نے تھی یا انہیں پیلسٹین ان سیل فول کو دے لیا جی آپ رکھ لیں آپ اس کو چلائیں یہ آگے پھر کچھ چیز میں نے ڈسپلی کی آپ کے درمیان یہ بھی کچھ نگوشیشن کا پارٹ تھا وائی ریور میمورینڈم یہ جو نا امریکہ کے اندر ہوا ہے جی یہ وائی ریور پہ پلانٹیشن ہے وہاں پہ جا کے یہ میرے خیال ان کی شاید گورنمنٹ اسٹیبلشمنٹ ہے وہاں پہ کلنٹن صاحب نے یہ ہوسٹ کیے اور یہاں پہ میمورینڈم سائن ہوئے ہیں بعض چیز کے ساتھ ہی مسئلے حل ہوں گے کچھ جو اکپائی ہوئی وہ بھی خالی ہوں گی مسئلے کو پیس فولی ریزول کیا جائے گا اس کے بعد نیتن یاہو جو پالیسی چلا رہا تھا جیسے کبھی وہ ایریہ دے دیا کبھی وہ ایریہ دے دیا تو لوگوں نے اس کو بھی نکال دیا اہیود براک جو ہے نا انہوں نے یہ کلیم کیا جی میں پیس بھی لاؤں گا اور ان کے ساتھ نیکوشیشن بھی کروں گا سارے معاملات ٹھیک ہوں گے ٹھیک ہے اور میں سارے نیبرز کے ساتھ مسئلہ لکھوں گا نیتن یاہو اس کو اچھے طریقے سے نہیں چلا رہا تو اس کو لوگوں نے بور دے دیا وہ بن گیا پیس پروسس پھر چل نکلا جی نائنٹی نائن میں ہمارے ملک میں اس وقت جو ہے وہ نواز شریف صاحب کی گورمنٹ تھی بعد میں اسی سال وہ ختم ہوگی اس وقت یہ اس وقت یہ واقعات ہیں آپ لوگ موت چھوٹے چھوٹے ہوں گے ٹھیک ہے جی یہ ٹوٹ آزم آ جاتا ہے اس میں جو ایریا اسرائیل نے لبنان پہ اٹیک کیا تھا ایٹی ٹو میں وہ ایریا جو انہیں انہیں واپس کر دیا ہے اور ایٹی ٹو کے بعد واپس کیا ہے ٹھیک ہے کتنے سالوں کے بعد ٹھیک ہے اور انہیں نائنٹی فائی پرسن کنٹرول جو انہیں پیلسٹینیاں ٹیرٹریز کا غزہ کے اندر یا ویسٹ بینک کے اندر یا دوسرے شہر جو ہیں ویسٹ بینک کے اندر جو ہے نائنٹی فائی پرسن کنٹرول انہوں نے پیلسٹینیاں آثورٹی جو دے رہی ہے لیکن پیلسٹین نے اس سے بھی خوش نہیں تھے وہ یہ کہتے تھے کہ ہم تو کہتے ہیں کہ یہ یہی سے ہی نکلیں اور یہ ہمیں ہمیں جو جو قبضہ کیا ہماری ٹیرٹریز ہیں اس میں بھی نائنٹی فائی پرسن دے رہے ہیں تو وہ لوگ اٹلار جو نے ان سے خوش نہیں تھے ٹھیک ہے اسی سال جو لکٹ پارٹی تھی اس کے جو چیف تھے ایریل شہرون جو ہے انہوں نے وزٹ کیا ہماری موسک اکسا کو اور وہ ہمارے مسلمانوں میں یہ شاید پاکستان میں بھی ہے کہ وہ جوتوں سمیت چلے گئے تو سارے فوجی شاید جوتوں سمیت چلے گئے اور تو ایک ہزار فوجیوں کے ساتھ وہ گئے تھے اس پہ مسلمانوں دنیا بھر میں مسلمان جو ہے نا وہ آگ بھگولہ ہو گئے ہماری مسجد میں جوتوں سمیت چلے گئے اور شہرون کو وہ ویسی نفرت کرتے تھے اس نے کیونکہ لبنان کے اندر ریفیجیز کے اوپر جو ہے وہ اٹیک کروائے تھے نیٹوریس تھا اور بس پھر نئی انتفادہ شروع ہو گئی اس انتفادہ کا نام انہوں نے رکھا الاکسہ انتفادہ ٹھیک ہے اور یہ ایک ایسی انتفادہ ہے جس میں پتھر نہیں استعمال ہوئے ایٹی سیون والی میں تو پتھر استعمال ہوئے اس میں انہوں نے بندوقیں نکال لیں گن نکال لیں یعنی کہ یہ مور وائلنٹ تھی اور اس میں ایک اہم کام یہ ہوگا کہ جو ویدن اسرائیل مسلمان جو تھے ویدن اسرائیل جو پیلسٹینین لوگ رہتے تھے انہوں نے بھی اس میں پارٹیسپیٹ کیا یعنی کہ ویدن اسرائیل بھی اس میں لوگوں نے حملے کیے بامڈنگز کی اٹیکس کیے اور اسی وجہ سے اسرائیل کہتا ہے کہ یار یہ جو ہمارے کنٹری میں ابھی مسلمان موجود ہیں ویدن اسرائیل یہ ہمارے خلاف ہم نے ان کو سب چیزیں دی ہوئی ہیں یہ ہمارے کنٹری ہمارے خلاف اب حملے کر رہے ہیں اور اگر یہ لوگ جو رفیجی دوسرے ممالک میں بیٹھے ہوئے ہیں یا باہر میں اسرائیل سے یا پیلسٹین سے اگر ان کو ہم رائٹ ٹو ریٹن دے دیں واپس آنے کا تو یہ تو ہمارے ہم جینا مسئبت کر دیں گے ہمارے لئے یہ ہمارے لئے مسئلہ کر دیں اس کو بڑی وجہ وہ انٹرنیشنل جب بھی نیگوشیشنز ہوتی ہیں ان میں سائٹ کیا جاتا ہے ابھی چار پانچ ایشوز ہیں ہمیں ڈسکس کرتے ہیں لیٹر آن تو اس وقت میں ذرا یہ پھر میٹنگز ہوئی ہیں جی کلنٹن نے صاحب نے میٹنگز کو چیئر کیا ہے کہ مسائل کو مزید ہم بہتری کی طرف لے کے جائیں لیکن ان میں بھی کوئی شرمال شیخ جو میٹنگز ہیں ان میں بھی ایجیب میں بھی شرکت کی ہے لیکن کوئی نہیں ان کے بھی نتائج نکلے ایود براد جو ہیں اس وقت پرائنسٹر تھے انہوں نے ریزائن دیا اور ری الیکشن جو ہے نا اس کی لئے چلے گئے لیکن ایود جو ہے نا اس الیکشن میں ہار گئے اور شیرون جو ہے نا وہ پرائنسٹر بن گیا میں دکھا بھی رہوں آپ کو وہی شیرون جس کے خلاف مسلمان دنیا بھر میں اتنے ہو گئے تھے الیکشن جیتنے سے پہلے ایک مسلم ڈرائیور تھا بس چلا رہا تھا تو اس نے لوگوں پہ اسرائیل لوگ کھڑے ہوئے تھے اس نے اس پہ جو ہے نا گاڑی چڑھا دی ٹک چڑھا دیا ٹھیک ہے پھر اس کے ری ایکشن میں اس کے ری ایکشن میں ایک مسلمان جب تکلیف دیتا تھا اسرائیل کو تو اس کا وہ ری ایکشن بڑا چیز دیتے تھے انہوں نے ہر جگہ پہ جو ہماری آکپائی ٹیریٹری دی مسلمانوں کی ہر جگہ پہ بلوکٹ لگا دیا اور ظلم انہوں نے ڈہانا شروع کر دیا ٹھیک ہے اور پیلسٹینین ٹیریٹری کو اندہیر انہوں نے ٹیک آفش بھی کر لیا غزہ کو تین عصوں میں بانٹ دیا اور جگہ جگہ پہ وہ سیکیورٹی کے لگا دیئے بیریئرز ٹھیک ہے اور اب انہوں نے یہ شروع کیا کہ بومب جب گراتے ہیں نام ٹیریٹری کے اوپر اسرائیلی نے یہ سوچا کہ اس وقت بدنامی ہوتی ہے میڈیا میں چیزیں آتی ہیں کیونکہ میڈیا ڈیویلپ ہو گیا انٹرنیٹ بھی آ گیا انہوں نے پھر ٹارگٹڈ اسیسینیشن شروع کر دیئے ایڈنٹیفائی کرنا بندہ بس اس کو جا کے مارنا جو جو انہیں نظر آتا تھا کہ یہ کلپیٹس ہیں یا مسلمانوں کے لیڈرز ہیں تھوڑی سی انہوں نے بھینہ مشتیق کر رہے ہیں ان لوگوں کو وہ ٹارگٹ کرتے تھے اس پہ بہت زیادہ ریزنمنٹ بھی کی پیلسٹینینز نے ٹھیک ہے جی اس کے بعد ایک دوزار دو میں عرب لیگ جو ہے سعودی ریبیا بلکہ ایک پیس اب سعودی ریبیا اس سے پہلے جو نا ڈیریکٹ کسی بات چیت میں نہیں آیا کوئی یعنی کہ کہیں بھی اس کا تذکرہ نہیں ہے وہ کانفلکٹ میں ہے بیک ڈور جیسے وہ دوسرے کانفلکٹ میں بیک ڈور ہینڈ اس کا ہوتا ہے اسی طرح کا تھا لیکن اوپن لی آگے انہوں نے پروپوس کیا ٹھیک ہے جی یہ کہا جاتا ہے کہ سبسٹینشل انویشن ان عرب لیکزیکون اف ڈیپلومیسی یعنی کہ عرب دنیا کی طرف سے سعودی ریبی کے طرف سے یہ بہت بڑی ایک ڈیپلومیٹک آفر تھی اس میں انہوں نے یہ کہا جناب کہ آپ پری یعنی کہ سکسٹی سیون وار کا بارڈر نے اس پہ چلا جائیں بات ختم ہو جائیں ساری عرب سٹیٹس جو ہے نا وہ اسرائیل کو ریکنائز کر لیں گی یہ سیونٹی سکس لیکھ دیا جی یہ غلط لکھا گیا ہے اس کو میں ہاتھ سے بھی ادھر سکسٹی سیون کر دیتا ہوں ٹھیک ہے جی آپ نے اس کو سکسٹی سیون ہی پڑھنا ہے انہوں نے کہا جی کہ آپ اس بارڈر پری سکسٹی سیون جو بارڈر ہے اس پہ چلا جائیں ہم سب آپ کو ریکنائز کر لیں گے ٹھیک ہے اور سٹیٹ آف پیلسٹائن ویسٹ بینگر گزہ میں بنا دیں گے ٹھیک ہے مسئلہ غل یہی ہے اور اس سے آگے ابھی تک یہ بڑھے نہیں ہیں مسلمان ممالک میں صرف لیبیا جو نا پارٹی ٹو تھے کیوں گے لیبیا بھی عرب کنٹریز میں تو وہ ایک ایسا ملوگی جس نے اس ریجٹ کیا تھا کارنل کذافی جو انہوں نے اس وقت ان کے لیٹر تھے انہوں نے اس ریجٹ کیا باقی مسلمان نے اس پہ اعتراض نہیں اٹھایا اور اس کو ساتھ ہی ایریل شیران نے ریجٹ کر دیا ایریل شیران کے بعد جو نیتن یا ہوا ہے انہوں نے بھی اس کو ریجٹ کر دیا اب بار بار ان کو اسی یعنی کہ سعودی ریبیا کا جو پیس پلان ہے پرپوزلیں اس کی آفریں نے دی جاتی یار سنپل بات ہے آپ سکسٹی سیون کے بارڈر پر چلے ہیں اس سے پہلے جو بارڈر تھے آپ کو سب عرب ریاستیں تسلیم کرنے کے لئے تیار ہیں آپ کے ساتھ ڈیپلومیٹک ریلیشن استوار کریں گی پیس ایریہ میں آ جائے گا جو ان کے ریفیجیز ہیں جو ان کے مسائل ہیں اس سارے حال ہو جائیں گے لیکن اس سے آگے اب بات نہیں بڑی کانفرنسز ہوئی ایناپلس میں ہوئی یہ کانفرنس اوباما نے بھی جیسے ہی ٹیک آور کیا تھا اوباما نے بھی اعلان کیا تھا کہ جو یہ پیس پلان ہے نا یہ میرا یعنی کہ ایجنڈا ہو گیا میں ابھی یہ تھوڑا سا محمود عباس کے بارے میں بتا دوں گی یہ عرفات کی جیسے ڈیتھ ہوئی ہے دوزار پانچ میں شاید ان کا انتقال ہوا تھا تو یہ محمود عباس نے ان کو ریپلیس کیا یہ الفتح پارٹی سے تھے ٹھیک ہے انہوں نے بھی یہ کہا کہ ہم بھی اس کو مانتے ہیں یعنی کہ پارٹیس ٹو دا کانفلکٹ اور جو ویری پارٹی ہے پیلسٹین وہ بھی اس کو مان رہا ہے انہوں نے دوزار سادھ میں بھی اس کو کہا کہ ہم اس کو مانتے ہیں یہ پلان آپ چلائیں اور یونیٹڈ سٹیٹس کو بھی اسی ایمبریس کرنا چاہیے اس سے اس مسئلے اگر حال نکلتا ہے یہ بڑا ریزنیبل پلان ہے امریکہ میں جب الیکشن میں آنے سے پہلے اوباما نے یہ کہا تھا کہ میری جو میڈلیسٹ پالیسی ہوگی اس میں میں اس کو انکلوڈ کروں گا یہ جو پروپوزلز ہیں ٹھیک ہے اور ابھی تک کچھ نہیں ہو اس کے پر جب ان کی یعنی کہ گورنمنٹ بن گئی پھر ان نے میڈلیسٹ کے اوپر اپنے بڑے ایکسپورٹ قسم کے بندے کو اپوائنٹ بھی کیا لیکن اس کے اوپر کوئی ان کا کام نہیں آٹھ سال کا ٹینیور ان کا ختم ہو چکا ہے جب پیش اپنے لگتی رہی ہیں اور کوئی نہ کوئی ایشو رہتا ہے لیکن کوئی نہ کوئی ایونٹ ضرور ہے لیکن اس پر کوئی میجر ڈیولپمنٹ ابھی تک نہیں ہوئی اب تو آگئے ہیں ٹرمپ صاحب ان سے اتنی توقع نہیں ہے کہ یہ اس ایشو میں اتنا دلچسپی کا اظہار کریں گے یہ اس کے لئے بڑے سی ایس قسم کی جو نا کمیٹمنٹ چاہیے جو پیشے امریکن لیڈرز ہیں جنہوں نے دی یہ انہوں نے اس میں کافی ساری چیزوں کو ریزول بھی کر آیا ہے جیسے ہنری کسینجر ہے جیمی کارٹر ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو ہے یہ ریگن ہے اور بوش ہیں جو جنئر جنئر بوش جو ہے اس کے علاوہ کلنٹن ہے ان لوگوں نے اس میں تھوڑی دلچسپی لیے اور کافی ساری چیزیں ہوئی مئی ہیں لیکن اب تو شاید نہ ہو ایشوز کیا ہیں جی اب ہم ایشوز کی طرف آتے ہیں ان دونوں جو پارٹیز ہیں یا اور جو اس میں پارٹیز ہیں ان کے درمیان ایشوز کی ہیں جو میجر ہیں اس میں جی سب سے بڑا ایشو ہے جروشلم جروشلم کی وجہ سے تو وہ کہتے ہیں جی کہ مسلمان بھی اس پر اپنا کلیم ہے ان کا بھی ابھی اس پر قبضہ کیا ہو انہوں نے مسلمان یہی کہتے ہیں جی کہ یہ ڈیوائیڈڈ ہے جیسے پریس سکسٹی سیون ہے یہ ڈیوائیڈڈ ہونے چاہیے آدھا آپ کا آتا ہمارا اس میں ہماری سائٹس بھی آپ کی سائٹس بھی ہیں ٹھیک ہے تو یہ ایک مین ایشو جروشلم کی جو ڈیویجن ہے یہ ایک مین ایشو ہے اس کے لابے جو اسرائیلی سیٹلمنٹس ہیں وہ ایک بہت بڑا ایشو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جو سکسٹی سیون سے پہلے آپ کی سیٹلمنٹس نہیں تھی وہ آپ وگیٹ کریں آپ نے ہمارے جو ٹیرٹریز ہماری عبادی ہیں ان کے اندر سیٹلمنٹس بنائی ہیں اسی طرح ریفیجیز کا پروبلم ہے ریفیجیز جو باہر ہیں سپریشن بیریئرے میں آپ کو دکھاتا ہوں آگے والی سرائیڈوں میں وارٹر رائٹس ہیں ٹھیک ہے جی پانی کا مسئلہ ہے پانی زندگی ہے جی پانی پہ بڑا انحصار ہیں زندگی کا جغازہ میں تو ٹوٹلی پانی اسرائیل سے لے رہے ہیں لیکن اسرائیل جو ہے وہ سارا پانی اس کا استعمال کر رہا ہے ویسک بینک کا پانی اگر ویسک بینک کا نہ ہو تو اسرائیل کو بہت زیادہ ایشوز ہوگی آگے ہم دیکھتے ہیں جن کو ون بڑی ون یہ سپریشن بیریئر میں ڈسپلی کرنے جا رہا ہوں آپ کے سامنے آپ کو یہ ریڈ لائن نظر آ رہی ہوئی یہ ویسک بینک کے ایڈھ گیت انہوں نے سپریشن بیریئر لگایا ہوا ہے یہ بیریئر تو انہوں نے لگا کے جو نا ایک ٹیریٹری تو اسرائیل جو نا وہ تو بلکت سیکیئر کی ہوئی ہے ٹھیک ہے جی اس طرف کا جو علاقہ ہے نا وہ تو انہوں نے بلکت سیکیئر کی ہوئی ہے ادھر تو کوئی جائی نہیں سکتا اور اب عربز یہ ہیں صرف یہ موجود یہ عرب ایریہ آگئے ہیں جو کلر لائٹ بلو کلر ہیں ٹھیک ہے یہ یہ لوگ یہاں سے جائی نہیں سکتے سپریشن بیریئر اس کے علاوہ جو عرب عبادی ہیں ایدھر ہیں نا یہ عبادی ہیں عرب عبادی ہیں ہلکی پھلکی یہ بلو کلر کی عبادی ہیں یہاں پہ ان لوگوں کو بہت مسائل ہیں یہ کتنے ڈس کنیکٹڈ ہیں اب آپ خود دیکھ لیں اگر آپ تھوڑا سا اس کو تصویر کو بڑا کر لیں سپریشن بیریئر کی وجہ سے اس جو پورشن میں عرب عبادی ہیں ان کو کتنے مسائل ہیں کہ یہ ایک دوسرے سے کتنی ڈس کنیکٹڈ یعنی کہ ہیں یہ دیوار ہے جی بیریئر اور اس پہ جگہ جگہ جو ہے نا وہ چیک پوائنٹس ہیں سٹکٹ اس کی جو انہاں مانیٹرنگ ہوتی ہے بیریئر کی انہوں نے لنڈ دی ہوئی ہے جنہاں 236 مائلز ہے اور 26 فٹ ہائی وال ہے ٹھیک ہے اور اس پہ کافی وائر والا وہ بھی یہ بیریئر جہاں پہ انہوں نے وائر لگائی ہوئی ہے یہ دیکھ لیں اس سے یہ ساری عبادیاں آپس میں ڈس کنیکٹڈ ہیں پیلسٹنگین آپس میں ایک دوسرے سے نہیں یعنی کہ کر سکتے وہ اتنا تنگ ہیں یہاں پہ گھٹے میں جیسے ہمارے ایریاز کو اگر آپ کر دیں تقسیم گجرہ والا کو آپ گجرات سے کر دیں پنڈی کو آپ اٹک سے اسلام آباد ٹھیک ہے یہ سیپریشن بیریر ایک بہت بڑا ایشو ہے آگے ہم دیکھتے ہیں یہ ایک سیکیورٹی چیک پوائنٹ سے یہ میں آپ کے سامنے ڈسپلی کرنا جا رہا یہ جو ڈو ڈوٹ آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ سیکیورٹی چیک پوائنٹ سے اب عربوں کی عبادی اس ویسٹ بینک کے اندر جگہ جگہ پھیلی ہوئی ہے ان کو جو جانا پڑتا ہے دوسرے لوگوں سے ملنے یا بیریر کے اس پار تو بہت بہت مسئلہ ہے وہ دشمن ہے اور دوسرا پھر وہ تلاشی بھی لیتا ہے بہت تمیزی بھی کرتا ہے ہر قسم کی اور پھر عرب ایسے لوگ ہیں جو ڈرپوگ نہیں ہیں ڈھیٹ ہیں اور ان میں جو نا ان کی پرسیکیوشن بھی ہوئی ہے اتنی نفرت ان کے دلوں میں ہے اور وہ چیک پوائنٹ سے بہت زیادہ مسئلہ ہے باتوں میں جو انٹرنیشنل لیول پر دیپلومیسی میں جو لوگ انوالو ہوئے پہلے نہیں تھا یہ ایشو بن گیا ہے اسرائیل نے نیا ایشو کھڑا کی آگے ہم دیکھتے ہیں جی واتر رائٹ ہیں جی میں دسپلی کرنے جا رہا ہوں آپ کے سامنے سلائیڈ ٹھیک جی یہ سارا پانی اسرائیل سے لے رہا ہے ویسٹ بینک سے اور ان کا یہ گیلیلی ہے جو گولان ہائٹس میں وہاں سے یہ سیون ہنڈ کیوبک میٹر ہے اور ویسٹ بینک کے ماؤنٹن ایکویفائر ہیں سی سیونٹی وہاں پہ کیوبک میٹر تو لیکن ریور کا پانی جو ہمیں نہیں مل پا رہا جو ریور ہے گراؤن واتر بھی نہیں مل پا رہا ہمارے حصے کا پانی ہمیں نہیں مل پا پانی پہ بہت جگہوں میں لڑائی ہیں لیکن جو خوش کے علاقے ہیں جہاں پہ کلائی میٹ رائے وہاں بھی مسائل اور زیادہ شدیق تیار کر جاتی ہیں جو اسرائیل کا بہت سارا پارٹ وہ صرف بیرن ہے پانی کی شورٹیج کی وجہ سے لائف وہاں وہاں ہے جہاں پانی ہے پانی کا مسئلہ ہے جی اور پانی کا مسئلہ ہو گیا جی جی ریفیوژیز کا پرابلم ہے ریفیوژیز وہ کہتے ہیں یہ دنیا بھر میں ریفیوژیز پھیلے ہوئیں یہ میں نے شاید آپ کو پہلے ایک سلائیڈ میں دکھائی بھی ریفیوژیز وہ کہتے ہیں کہ ریفیوژیز جہاں جہاں سے آئے ہیں وہاں وہ واپس جائیں پیلسٹینی کے خیال ہے جہاں جہاں وہ واپس آئیں وہ انہیں جانے دیا جائے لیکن اسرائیل والے کہتے ہیں کہ ان میں بہت سار ایریاز تو ایسی ہیں جو ہم تو نہیں آنے دیں وہاں پہ پھر یہ انتفادہ میں لوگوں نے ہاتھ یار اٹھائیں ہم اس لیے بھی نہیں آنے دیں گے ان کی آبادی جو ڈیموگرافک ڈائنمکس ہیں وہ بڑی چیلنجنگ ہو جائیں گے اگر انہیں میں بلائیں گے ہماری سیکیورٹی بڑی سٹیک بھی آجائے ہم ایک نیوکلئر سٹیٹ ہیں اور یہ مسائل ہمارے بن جائیں گے اور ان کی سیٹلمنٹ جو ہیں وہ بھی ایک ایشو ہے جو اسرائیل سیٹلمنٹ ہیں یہ بہت زیادہ دس بارہ سال سے بڑا مسئلہ آرہا پہلے بھی تھا لیکن زیادہ کوئی نو کوئی سیٹلمنٹ بناتے رہتے ہیں ایسی دیواریں بنا کے کوئی نئی آبادیاں نئی کالونیاں نئے کمرشل ایریاز یہ بناتے ہیں اب یہ سارا ایریہ میں جو علاقے ہیں اسرائیل کے بہت ایریاز ہیں ان کے ایسی کالونی ہیں ایسی سیٹلمنٹ ہیں لش اور اس سے باہر تھوڑا نکلیں جو پیلسٹینین سارے سلم پڑے لکھے لوگ بھی ہیں لیکن وہاں پہ اور مسائل بہت ہے اور اس کی ایڈ پہ چلتا ہے جی امریکہ سے بھی ایڈ ملتی ایسی پیلسٹین کو مسلمان ممالک تو صرف دعا دیتی ہیں ان کو باقی پیسے جو ہیں یونیٹیو سٹیٹ سے مل رہے ہیں یورپین یونین سے ملتی ہیں اور کچھ لوگ بھی دیتی ہیں چیریٹیز بھی ہیں غزہ میں اور بھی زیادہ شدت کے مسائل ہیں وہاں پہ پانی بھی ان کے پاس ہے سمندر پہ ایکسس نہیں ہوا میں بھی ایکسس نہیں ہے پانی نہیں ہے ٹیلی کمیونکیشن نہیں بجلی تک نہیں ہے غزہ ایسی اسرائیلی بٹن سارے غزہ کی بجلی بند ہو جی اور پھر ان کی ایکسس نہیں سمندر تک کوئی ایسا ملک ساتھ جو ہمسائی ہے ایجپٹ اس کا سہرہ ہے ایجپٹ بھی اتنا کوپریٹیو نہیں ہے کہنے کو مسلمان ہیں یہ جی اتنی ساری جو پارٹیز ہیں آپ کے سامنے میں نے ڈسپلی کی ہیں کانفلکٹ میں جو انوالو ہیں ان میں کچھ پارٹیز ایسی ہیں جو ڈپلومیٹکلی ہیلپ کر رہی ہیں جن میں یونیٹر سٹیٹ سے یورپین یونیون ہیں یونیٹر نیشن سے عرب لی ہیں یہ نون سٹیٹ بھی ہیں کچھ ایسی پارٹیز ہیں جو نون سٹیٹ ہیں جو ایکٹیو انوالو ہیں رفیجیز بہت زیادہ الفتح اورگنیزیشن جو ہزباللہ ہے ہما سے اور اس کے علاوہ ممالک ہیں عرب ممالک اس میں سارے شامل ہیں لیکن رشیہ بینگ ورلڈ پاور ایک وہ بھی اس میں انوالو ہے کیونکہ سیگیریٹی کانسل کو ممبر بھی ہے فرانس بیٹن یہ بھی دونوں ممبر سیگیریٹی کانسل کے یہ بھی اس میں انوالو ہیں جرمنی بھی جو ہے وہ بھی ہوسٹ کرتا ہے ویٹیکن جو ہے اس کا دلچسپی کا اظہار لیتا یہاں پہ کوئی بھی لڑائی ہوتی ہے یہ جیوز اور مسلمان یہ اپنا ہی نہ سمجھ ہے اس میں ہمارا بھی ایکٹیو نہیں ہے جتنا اس میں یہ دو سے عرب ممالک بشمول ایران جو ہے اس میں شامل ہیں یہ اس کی چیزیں ہیں جی مین مین جو ہم نے پڑھی ہیں اب اس میں مین ہسٹری جو ہے آپ کو سمجھ